اسلام علیکم اس سیشن کو جوائن کرنے کا بہت شکریہ سیشن شروع کرنے سے پہلے ہماری چند گزارشات ہیں آپ سے پہلی گزارش یہ کہ سیشن آخر تک لازمی مکمل کیجئے گا اس کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں سلوشن ٹو مارڈرن پیرنٹ سیل پرابلمز کے اوپر مسانہ سیال ایک ڈیٹیل سیشن کرنے جا رہی ہیں بات کرنے جا رہی ہیں اور سیکنڈ پارٹ آف دا سیشن میں ڈاکٹر رسلان شاید آپ لوگوں کو جوائن کریں گے اور وہ ایک اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ان پرابلمز کے اندر ہم ایز اینسٹیٹوٹ آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ہماری توڑی سی بریف ہسٹری ہم کون لوگ ہیں اور کیا کام کرنے اس کے بارے میں بھی وہ بتائیں گے تھرڈ یہ کہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن کے اندر ویڈیٹاز پیرنٹس کلپ کا لنک مل جائے گا آپ ہمارے اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں وٹس اپ گروپ ہے اس پہ ہم ڈیفرنٹ ڈسکیشنز کریں گے ہم ڈیفرنٹ جو ہے ڈیسورسز شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سب پیرنٹس جو ہے وہ اپنے پرابلمز کو لے کے سلوشن تلاش کر سکتے ہیں تو یہ اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا تھنکیو اور اب آپ سیشن کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آور سیشن سلوشن ٹو مورڈن پیرنٹنگ چیلنجز پیرنٹ چائلڈ ریلیشنشپ آج کل کے جو زمانے میں اس کے بہت ڈیفرنٹ طرح کے چالنجز ہیں اس پہ ہم آپ کو تھوڑی سے ٹائم میں تھوڑی سے ٹپس دینا پسند کریں گے لیکن بیفور وی سٹارٹ ویڈ آل دی ڈیٹیل سیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں اپنا تھوڑا سا تعرف دے دوں آپ لوگوں کو اپنا انٹرڈکشن دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو کہ where I am coming from اور جس شخص نے بھی آگے جا کے آپ کو سلوشنز دینے ہیں اس کا background کیا ہے میرا نام جی حانا سیال ہے شاید کہ کسی نے میرا سیشن اٹینڈ کیا ہو میں پیرنٹنگ پہ پچوں کے ساتھ ان کی گرومنگ پہ اور بشمار اور ٹوپکس پہ ویرٹا میں کام کر رہی ہوں پچھلے کوئی دس گیارہ سال میں بھی even more سے I am a homeschooling mother اور میری اپنے تین بچے ہیں I have an eight year old son and then I have six and two year old daughters اور میری educational background جو ہے وہ میرا لام سے میں نے بیسی honors کیا تھا it has been 10 years this year 2014 میں میں graduate کیا تھا اور میری جو major تھا وہ social sciences تھے anthropology sociology basically وہ study of culture ہوتا ہے study of society ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میرا interest اسی وقت ڈیولپ ہو گیا تھا psychology میں unfortunately اس time پہ Lums was not offering a major in psychology but I minored in psychology اور میں نے بشمار courses کیا تھے میں نے teaching assistantship بھی کی Lums میں and then later on I joined Verita and I have been mentored by our founder I hope everybody knows Sir Faiz Hasan Siyal he's a human behavior expert and no words can probably describe his credentials لیکن particularly آج کے topic کے حوالے سے انہوں نے relationship پہ family پہ بچوں کے حساب سے even health کے حساب سے and more so career and success پہ ہر طرح سے بہت کام کیا ہوا ہے he has 13 books which are best selling books in Pakistan اور ابھی بھی mashaAllah hundreds and thousands of people are benefiting from his youtube sessions from his workshops and from his books میں خود اب emotional health counselling کرتی ہوں میرے پاس counselling cases آتے ہیں different طرح کی issues کے حوالے سے let it be اپنے کوئی emotional trauma ہے that they want to deal with relationship issues ہیں marital issues ہیں family issues ہیں اپنی personal development ہے اپنے personal growth ہے ان سارے areas کو میں cater کرتی ہوں so i work with adults as well لیکن i also work with young adults اور ان کے ساتھ میری training چلتی رہتی ہے self development relationship building اور parenting پہ preteens اور teenagers کی میں workshops کافی regularly conduct کرتی ہوں grooming پہ life skills کے اوپر and اس کے علاوہ parenting کے sessions میرے family bonding childhood development and basics of parenting پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں i also work with my husband ڈاکٹر اسلان شاہد جو کہ health کے department کو lead کرتے ہیں verita میں and we work together on natural birthing postpartum and pregnancies happy pregnancies اور اس ایریا میں جو کہ ایک combination ہے of physical health as well as emotional healing ان میں ہم اکھٹے کام کرے ہوتے ہیں couples کے ساتھ تو یہ میرا تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ میرا جو perspective ہوئے گا وہ کس طریقے سے i will approach parenting اس میں بہت زیادہ آپ کو psychology کیا نظر آئے گا ایک جھلک نظر آئے گی perspective psychological نظر آئے گا اور definitely اس میں آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے کافی help ہو جائے گی اچھا now starting with the session ایک چیز جب بھی ہم نے کوئی نئی knowledge گین کرنی ہوتی ہے when we have to learn something new بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو جان لیں اور مان لیں کہ جو ہمارے پاس ابھی current information ہے اس کو ان لرن کرنا ہے کیونکہ اگر وہ چیزیں جو کہ ہم نے پہلے سیکھی مہی ہے اس کا اثر آرہ ہوتا اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا تو شاید کہ ہم اتنا ایگر ان سیشن کو تین نہ کرتے کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم موشری سے پک کر کے یا اپنی اتنی زیادہ ہم نے ریسرچ نہیں کی ہوتی لوگ ان کی بات سن کے اپنے آگے پیچھے جو فاملی ہے ان کی بات سن کے ان کی ایڈوائس لے کے ہم ان پہ ایکٹ پان کرنے لگ ہمارے ٹائم پہ کام کی تھے تو ہمارے اپنی نسل جب آئی ہے نہیں ہمارے اپنے بچے جو ہیں ان پہ بھی کام کریں گے ان کو unlearn کرنا بہت ضروری ہے یہ ایک کوٹ ہے جس کو شاید آپ لوگوں نے اس حوالے سے بھی سنا ہو کہ کچھ کہتے ہیں حضرت علی کا قول اس چیز کو ذہن میں بٹھانا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے اپروچ نہ کریں اور اکثر اوقات ہم دیفولٹ موڈ میں انجان میں وہی پیرنٹنگ پریکٹسز کرنے لگ جاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ ہوئے ہوتے ہم بچے ریاکٹنگ لائک دس آپ کا اس پہ یہ رسپونس کیوں نہیں آرہا آپ کی اپنے 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 مطابق بنی بچے جب اپنے 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 بچے گسا چڑھتا ہے there's something wrong with the kid not at all there's actually something wrong with our approach ہماری understanding میں flaw ہماری understanding کو اتنے زیادہ different محول میں بڑے ہو رہے ہیں ان کا exposure ان چیزوں سے جو ہم نے اپنے بچپن میں سوچی بھی نہیں تھی ہم نے اپنے بچپن کو بہت ڈیفرن طریقے سے گزار رہے کل بلکہ اپنی میری جو جنریشن کے لوگ ہم کچھ مدرز کھڑی بھی بات کھڑی بارش ہوتی تو ہم کون سی گیمز کھلتے تھے اچھا اس وقت جب ہم نے ریکول کھڑنا شروع کیا وہ بوٹ بنانا کوئی نہ کوئی پانی میں بیٹھ کے گیمز کھلنا اتنا زیادہ آؤڈور ایکسپوزر تھا اتنا زیادہ کریٹیوٹی تھی ایون ان کائنڈ گیمز ہم نے کوئی سٹک پکڑ لینی کوئی پتھر پکڑ لینا اس کا کچھ نہ کچھ بنا لینا پتھر پھینک ہم نے وہ سپائرلز ڈیکھتے ہیں کہ کس طرح سے فارم ہوتے ہیں کون کتنا دور پتھر پھینک سکتا ہے اتنی دیفرنٹ تینا کی ہم نے گیمز کلنی ہمارے بچے ان چیزوں سے ایکسپوز نہیں ہوئے نہ ان کے پاس وہ فزیکل ریسورس ہیں انفرچنی اور اس کے علاوہ مینٹلی اتنے زیادہ آلٹینیٹ ہیں ان کے پاس کہ اس میں وہ بہت زیادہ انگیج ہو چکے ہیں سو اس کا اثر دیفنیٹلی ان کی پرسنیلٹی پہ اور ان کی گروت پہ بھی آرہا ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ طرح کی بچے ہیں جن کو اب ہم پال نہ ہے اور جن کو ہم سمجھ نہ ہے تو دی گولڈن رول دکٹر سٹیون کووی نے کہا تھا سیکھ فرس تو انڈرسٹان دن تو بی انڈرسٹوڈ ہم ایس پیرنٹس آنفورچنیٹلی اکسو رکات ہمارا جو ایمیڈیٹ ہم انڈرسٹان نہیں کرتے کہ شاید وہ ریاکشن تھا ہماری اپنی گلتی کا ہم ان کو سمجھ نہیں پا رہے ان کی ڈیمانڈ ان کی نیڈ کچھ اور ان کی مینٹل نیڈ کچھ اور ان کی اموشنل نیڈ واسٹلی ڈیفرنٹ ہیں ہمارے سے ان کی فیزیکل نیڈ تک ہم سے بہت مختلف ہیں ان کو سمجھ پہلے ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ایکسپیکٹیشن کو ٹھیک کر سکیں اور اس کے مطابق ہم اپنا ریلیشنشپ بہترین کر سکیں سارا کچھ گلت نہیں سارا کچھ بڑا نہیں سارا کچھ یہ نہیں کہ ہم کہ ہمارا زمانہ بہت اچھا تھا ہر جو ریلیشنشپ پیرنٹنگ کا ہے اس کو پوزیٹیف میں کنورٹ ہم کر سکتے ہیں یا اس کا ایک نیگٹیف ایمپاکٹ رہ جائے گا تو جنریشن کو انڈرسٹانڈ کرنا بہت ضروری ہے ہم کونسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہمارے ماں باپ کونسی جنریشن سے تعلق رکھتے رہی ہے جنریشن کی جو لیبلنگ آرہی ہے کیونکہ اس میں اتنا زیادہ ریپیڈ چینج ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے گلوبل چینج اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ انفلوینس اتنا زیادہ کر رہا ہے گروپ آف پیپل پر کہ وہ بہت جلدی ہمیں نیا نام دیکھ کے ایک نیا نئی طرح کی نسل نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اب ہم جس جنریشن سے میں جس جنریشن سے تعلق رکھتی ہو ہے ملینیل اور وہ کون سے لوگ ہیں جو کے نائنٹین نائنٹی نائنٹین ایٹی سے لے نائنٹی فور تک ان کی کوئی برث یئر تھا اس کے دوران اب نائنٹی فور تک اگر آپ کی اسے پہلے برث یئر ہے اور آپ اسے پہلے اپنے چائلڈ روڈ تھوڑا سے گزارنا شروع کر دیا تو آپ ملینیل کٹیگری میں آتے ہیں اچھا اس کے بعد جو کہ اب بڑے بچے ہیں جو کہ ٹینی نیجر ہیں اگر آپ کا بچہ ٹوئنٹی سیون سے کم عمر کا ہے لیکن بارہ سال سے زیادہ ہے تو آپ کا بچہ جن زی میں آتا ہے وہ فرق ترہا جنریشن ہے ان کی زبان ہی ڈیفرنٹ ہے اور ان کی لوگوں کے ساتھ سوشیلائز کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ان کی کمانڈ چیزوں پہ ڈیفرنٹ ہے ان کی یہاں تک یہ گیجٹ ری فرق ہے جو جنریشن زی ہے وہ بارن بیٹوین نائنٹی نائنٹی فائف سے لیکے 2009 اگر ان دو سالوں کی بیچ 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 بچے آتا ہے تو وہ اس جنریشن میں جنریشن زی میں فال کرتی ہے میں آگے جا کے کروں گی کہ جنریشن زی کی کیا کرکٹریسٹک ہوتی ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے انڈرسٹان کرنے کے لیے کہ آپ کا بچہ کن چیزوں سے موٹیویتی ہے اور آپ کا بچے کی کون کون سی issues ہیں اور دوسرا پھر بعد جنریشن آلفا جو بہت ریسنٹ جنریشن جو چھوٹے بچے ہیں بلکور اور وہ کون سی ایج بریکٹ آتی ہے 2010 کے باد اگر بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو جنریشن آلفا میں فال کرتے ہیں ایک چیز clarification بیفور آئی ہیڈ آن ویڈ ریسکرائب کہ جنریشن زی کی کیا کریکٹریسٹک جنریشن آلفا کی کیا کریکٹریسٹک ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو لگے کہ نئی ملینیل کی کریکٹریسٹک ہونے چاہیے لیکن میرے بچے کے اندر نظر آتی ہیں یا میرا بچہ ویسے جنریشن زی کا ہے لیکن اس میں آلفا والی بھی کس طریقے کا ہے آپ کی پیرنٹنگ پیرنٹنگ کی جاری ان کا ان وائرمنٹ کی سا ہے تو اس کی وجہ سے ان در یہ چیزیں موجود ہوئیں گی اگر آپ کا ٹپکل ان وائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ کسی اور فیکٹر جو ہے ان کی life میں ان کی چائل روڈ ایس میں ان کی ان وائرمنٹ میں تو سکتا کچھ اگر آپ کا بچہ ٹویل سے لے ٹوینٹی سیون کی ایج کے دوران ہے مطبع جن کے ٹین ایجر ہیں بچے یا کالیج گوئنگ ہو سکتا یونیورسٹی گوئنگ بھی ہوں تو وہ جن ریشن زی میں فال کرتے ہیں ان کے کرکٹر سٹکس کیا ہیں ان کے لیے دائی اور انکلوزن بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہر طرح سے ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے سوشل سرکل میں جیسے کہ اب یہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ اپنے لوگوں کے اپنے جیسے لوگوں میں سب زیادہ کمفرٹیبل ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے مو سے آپ بہت زیادہ سنیں گے یہ ریسیزم ہے یہ ایجیزم ہے یہ فیٹ شیمنگ ہے مطلب کہ آپ اپنے سے مختلف انسان کو اگر فرق طریقے سے ٹویٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ بہت بڑا لگتا ہے بلکہ ان کو ہوتا ہے نہیں لوگ مختلف طرح ہو سکتے ہر طرح کے بیگراؤن سے تعلق رکھ سکتے ہیں ہر طرح کے ریلیجن سے تعلق رکھ سکتے ہیں ہمیں ان کو انکلوڈ کرنا چاہیے سارے لوگ اچھے ہیں تو ان کی یہ سوچ ہوتی ہے دوسری چیز یہ بہت زیادہ سیلف ایکسپریشن کو ویلیو رکھتا ہے this is something جو ہم سب بہت زیادہ فمیلیر ہیں اس چیز سے اور جانتے ہیں کہ ان کے لئے سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی بہت زیادہ امپورٹن ہے ایک چیز جنریشن زی اگر زیادہ زیادہ عمر کی ہے مطلب کہ 24 25 26 27 میں بھی جنریشن زی میں جب ہمارے پاس فون ایسے یا گیجٹری ایسے اویلیبل نہیں تھی کمپیوٹر ایک جگہ پہ پڑا ہوتا تھا اور ہمیں کافی زیادہ جو وائرلیس ٹکنالوجی ہے اس سے ہم بلکل بھی ایک سب ہمارے سامنے یہ چینجز آئی ہے جس میں ٹکنالوجی نہیں تھی جس جیسے ان کو اندازہ ہے کہ نہیں اس کے علاوہ بھی دنیا جی جا سکتی ہے آپ کے لائف ہو سکتی ہے جنریشن آلفا جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے دنیا ہی نہیں دیکھی جس میں گیجٹری یا سوشل میڈیا یا ٹکنالوجی اس طرحے کی نہ ہو جیسے کہ ہمارے جنریشن ہے انہوں نے فائنانشل اتنا زیادہ وہ بہت زیادہ جابز میں لگے رہے انہوں نے اپنے بزنس اسٹیبلش نہیں کیا انہوں نے اپنے اپنے انٹیپنوریل ونچر اسٹیبلش نہیں کیا تو وہ سٹرگل کرتے رہے فائنانس کے ساتھ پیسوں کے ساتھ یہ بچوں نے ان ماں باپ کو فائنانشل سٹرگل کرتے وے دیکھا جس کی وجہ سے ان کے اندر وہ سپیرٹ تھی کہ جابز نہیں کرنی چاہیے ان کی وجہ سے ان میں کوئی ایشوز آجاتے ہیں جابز سے نکالا جا سکتا ہے یہ ایسی زندگی میں نے نہیں جی نہیں ان کے اندر وہ ارگنائز اور ڈسیپلن ہے کہ وہ ایک روٹین کے طور پہ جاب میں جا سکے تو ان کے اندر انتر سپیرٹ بہت زیادہ ہو دی کہ ہم نے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے ایک اور چیز منٹل ہیلتھ آویرنس ان میں بہت زیادہ ہے جیسے ہماری جنریشن ان میں یہ تھوڑا چینج آنا شروع ہو گیا تھا ابانی پیرنٹس میں بہت بہت منیمل تھا کہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ منٹل ہیلتھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے کچھ ایمپورٹنس ہوتی ہے اس کی لوگ کس طریقے سے فیل کر رہے ہیں ڈپریشن انزائیٹی کی بھی کوئی سچائی ہے ہیں یہ جو بڑے ہو رہے ہیں اتنی زیادہ ڈپریشن انزائیٹی اور منٹل ڈس آرڈرز کبھی بھی نہیں تھے دنیا میں پریولنٹ جتنے کے اب ہیں تو جہاں آویرنس ہے تو اس وجہ سی بھی ہو سکتی ہے مسئلہ بہت زیادہ بھر چکا ہے تو شاید پرانے جنریشن سوشل میڈیا پر کیا امیجری نظر آرہی ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو دکھایا جا رہا ہے اگر اس سے صرف ایکسپوزر ہو رہا ہے جو مجھے اپنے بچپن میں یاد نہیں رہتا کہ اتنا سنسیٹیف اور گرافک کانٹینت اتنا ایزلی اویلیبل ہو کے سامنے نظر جو میں پہلے جس کی بات کی ان کی فائنانشل فریڈم کی ڈرائیف بہت ارلی اون ڈیویلیب ہونے لگ جاتی تو بہت کم عمر میں ان کو ہوتا ہے کہ پیسے ہونے چاہیئے پیسے جیب میں چاہیئے پیسے میرے پاس چاہیئے میں اپنے پیسے خرچ سکوں انڈیپنڈنٹلی اپنا اپنی بجٹنگ کر سکوں انڈیپنڈنٹلی کما بھی سکوں اگر کہ ان کے اندر وہ کمانے والی ڈرائیف بھی ہے جو کہ سب میں نہیں ہوتی لیکن اگر کہ آپ کے بچے میں تو وہ بہت ارلی اپنی فائنانشل فیڈم کو کسی نہ کسی طریقے سے ایکسپلور کرنا شروع کر دے گا ایڈوکیشن کی طرف ان کا نون ٹیڈیشنل اپروچ مطلب کہ ان کے حساب سے جیسے ہم سکول سے گزرے ہم نے ڈگری حاصل کی پھر جاب میں ہم لگے وہ جی ایک بڑا ٹیڈیشنل ایک کنونشنل طریقہ ان کے ساب سب آؤٹڈیٹڈ ہے تو وہ کتنا اور بھی طریقے ہیں بہت اور طریقے ہیں جب کے جس سے ایڈوکیشن حاصل کی جا سکتی ایڈوکیشن ضرور ہی ان کے لیے یہ نہیں کہ ایڈوکیشن ضرور ہی نہیں ہے لیکن ان کو تین ڈپلوما ہیں اور طرح کی آن لائن ڈگری جو حاصل کی جا سکتی ہیں جو کہ ہمارے ماں باپ جن سے گزرے تاکہ ہم کچھ بن سکیں کچھ بن نے کے لیے اور بھی طریقے ہیں بہت انفرمیشن ان کے پاس اور ہائیلی آویر ہیں دنیا میں کون سے کونے میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز کے بارے میں ان کے ماں باپ سے ان کی جو کریکٹریسٹک ہیں ان کی جو لائف سٹائل ہیں ان کا جسی سے اکسپوزر ہے اس بکمین ریزن کے پروبلم ہماری پیرنٹنگ میں آنا شروع جاتی اگر ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں تو ہم اسی طریقے سے پیرنٹنگ کریں جیسے ہم نے دیکھی پیرنٹنگ ہوتی ہوئی تو بکمین 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 پیرنٹنگ ساتھ آتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے سب کچھ کیا جو ہمارے ماں باپ نے کیا بلکہ بھڑکے کیا تو کیوں وہ ریزلٹ پروڈیوسٹ نہیں کر رہا جو کہ ہمارے لئے کر لیا تھا ان چیزوں کو سمجھیں کہ چلے کیوں نہیں کر رہا آچھا لاسٹ پوائنٹ ان کا بہت بڑے جو موٹیویٹرز ہیں ڈرائیویگ فورسز ہیں پیچھے جو ان کی اینرڈی بوسٹرز ہیں وہ ہیں فیم مطلب ہمیں لوگ جانے ہم پاپیولر ہوں فن انٹرٹینمنٹ ہونی چھے بورنگ کچھ نہیں ہونا چاہیے اور لاسٹ چیز فورچون پیسہ بہت بڑا ان کے لیے موٹیویٹر ہوتا ہے آچھا آو کامی ٹو جنریشن آلفا یہ بچھے جو ہیں آبیسلی پری ٹین کی عمر میں فال کرتے ہیں ٹو ٹو سے نیچے ٹی ٹی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ جو ہیں یہ بچھے جو ہیں آلفا جنریشن میں فال کرتے ہیں گلوبلی آویر ہیں ان کی بھی آویرنس بہت زیادہ ہے ایک بہت بڑا کیریکٹریسٹک جو بہت ضروری ہے اگر چھوٹے بچے ہیں جو جنریشن آلفا میں فال کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ریالیٹی مطبع اصل کیا سچ کیا جو دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں ہو رہا ہے یا فکشن ہے مطبع ایک بنائی ویڈیو ہے بنائی وی مووی ہے کارٹون ہے اس میں ڈسٹینگوش نہیں کر سکتے اس میں ان کو فرق نہیں پتا چلتا ان کے لیے جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ وہ ہی ہے جیسے کہ اگر وہ کارٹون دیکھ رہے ہیں وہ ماما کو دیکھ رہے ہیں ان میں وہ ڈیفرنس نہیں ان کو نظر آتا ان ڈ آئی ایف سین کیڈز جو کہ سٹرگل کرتے ہیں تو سی دی دی فرنس بیتوین ان این 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 ریل لائیف ان کے بہت زیادہ ان کے لئے جو ایمپورٹنٹ ایشوز ان کے لئے ہیں اس پہ بہت زیادہ ووکل ہیں تو آپ کہ سکتے ہیں کہ مو پھٹ جیسے کہ کہ چھوٹے بچے ہیں لیکن اپنی زبان چھلانا یہ جنریشن عظیم بھی نظر آتا ہے جو ان کے لئے ایمپورٹنٹ چیزیں اس میں وہ بہت زیادہ ووکل ہیں بہت زیادہ ایکس پریسی بشک کہ وہ words use کر رہے ہیں ریٹن فرم میں اپنے سوشل میڈیا پہ یا words use کر رہے ہیں اپنی auditory sense کو استعمال کرتے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیفرن بچے پہ دیفرن چیز پہ ہوتی سوشل لرنس اب now this is a generation جنہوں نے images دیکھ ہیں they have been surrounded by images their life revolves around images سب کچھ image ads انہیں دیکھیں image video image cartoon image انہوں نے اپنی یہاں تک کلاس بھی online attین کریں تو وہ بھی ایک image ہے تو اس کی وجہ سے ان کی learning style جو ہے زیادہ تر majority کا visual ہے تین طرح کی style ہوتے ہیں again یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کا style ہے تا کہ اس کے مطابق آپ اس کو guide کر سکیں تین طرح سکھ دیکھا نہیں تب تک سمجھیں گے نہیں کیا تب تک وہ سمجھیں گے نہیں تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ کون سے learning style رکھتا ہے بہت easily available online tests ہیں جو کیا جا سکتے تا کہ آپ اس کے مطابق اس کو کچھ پڑھانا سمجھانے ADHD جو کہ attention deficiency hyperactivity disorder ہے جو کہ بہت زیادہ easily اب تقریبا ہر دوسرے بچے میں ڈائیگنوز کیا جا رہا ہے سب سے زیادہ prevalent ہے اس جنریشن میں ایک ایسا ڈیس آرڈر جو سبجھا جاتا ہے کہ ہر دوسرا بچہ جو اب آرہا ہے وہ اس disorder کا victim مل رہا ہے اتنا زیادہ ویجوال لرننگ ہو اتنی زیادہ تکنولوجی ہو آپ کو پتا ہے even یہ جو وائرلیس کنیکشن سے ان کی ان کا اثر ہم پہ ہوتا ہے mentally بقائدہ mentally بھی physically بھی ہم پہ ہو رہا ہوتا ہے ہم ایک ایسی دنیا کا حصہ بن چکے ہیں جو کہ مسلسل ہمیں ایمپیکٹ کر رہی ہے ایفیکٹ کر رہی ہے اور ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے کہ ہم اسے دور ہو کے ہماری باڈی جو ہے ریکاور کر سکے تو بچوں پہ زیادہ اثر ریڈییشن جتنی زیادہ ان کو ایمپیکٹ کر رہی ہیں ہمارے بچپن میں نہیں کی زیادہ ریڈیشن کے اردگرد جب بچہ جو بڑا ہو رہا تو اس کی برین ڈیویلپمنٹ پہ بھی اثر آئے گا اس کا ایمپیکٹ 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 چیز ہو جاتی ہے تو اس کو اتنا بڑا اتنام نہیں دیتے بہت ایمپیکٹ 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 سپان اگر آپ اس چیز کا انتازہ ہو کہ یہ بچے کس وجہ سے اس کے اندر یہ اٹینشن ڈیفیشنسی آرہی ہے مطلب کہ اس طرح سے آپ کو اٹینشن نہیں دے پا رہا جو کہ آپ اپنے ماں باپ کو دے سکتے تھے ان کی بات سمجھ سکتے تھے وہ بتمیزی نہیں کر ضروری سمجھی جاتی ہے بچوں کے حوالے سے اور اس کا یہ لانگیٹیوڈنل سٹڈیز کی گئی ہیں مارش میلو ٹیسٹ کے نام سے اس کا بہت مشہور ٹیسٹ ہے جو آن لائن اویلیبل ہے آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہیں بہت کم عمر میں ان کو دیکھا ریوارڈ زیادہ ہے جو کہ پیچھے پرنسیبل وہی ہے جو کہ ہمارے دین ہے اگر آپ ریلیجن سے ریلیٹ کریں کہ دنیا مشکل ہے اس کو گزار لوگے مشکل طریقے سے گزار لو تو آگے جو ریوارڈ ہے وہ بہت بڑا ہے تو وہ ہی پرنسیبل جو ہے وہ چھوٹے بچے جو تھے ان کو فالو کر کے جب تک وہ آڈلٹ سی نہیں بن گئے ان کو دیکھا کہ اس کا اثر جو انہوں نے بچپن میں اگر کسی نے ڈیلی 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 چیزوں میں نظر آتا انہوں نے دیکھا کہ وہ سکسی 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 ریلی ہلتھ ہر چیز میں ان کا بیتر ریزلٹ تھا بیتر ان کا باقی بچوں کے نسبت انہوں نے پر فارم کیا تھا اچھا اب انفورچنیٹلی اب یہ کتنا ایمپورٹن چیز ہے لیکن انفورچنیٹلی آج کل کے بچے کیونکہ ہر چیز ایک کلک اوے ہے کچھ کھانا ہے نو پرابلم آرڈر ہو گیا پیسے چاہیے نو پرابلم ایٹیم سے لے لیتے آن لائن مل جائیں گے ان کے اندر وہ سبر نہیں ڈیویلپ ہوا جو کہ یہ چیز مانگ ہے اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں وہ بے سبری ہو چکے ہیں آج کے بچوں میں وہ رکھ کے کسی چیز کو انیلائز کرنے کی ability ختم ہوتی چلی جا رہی تو جو اسپیشلی اب چھوٹے بچے جو ہیں اس کا بھی میں solution آگے بتاؤ ہوں گی کہ کس نہیں کرتا وہ کسی چیز کا ریسپونس ہے وہ کلچر کا وہ سوسائیٹی کا وہ اس ٹکنالوجی کا ریسپونس ہے جو اس نے دیکھی آگے پیچھے جب سے آنکھیں کھلی ہیں جب سے وہ دنیا میں آئے اس نے دیکھا کہ دنیا میں تو سب کچھ convenience ہے مرے بچون میں اتنی ایزلی اویلیبل نہیں تھے جیسے کہ اب ہو چکے میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کانٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ آپ کا بچہ کس طریقے کی پرسنالیٹی اور کیریکٹر ڈیویلپ کرتا ہے ان کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اس کے مطابق اپنی ایکسپیکٹیشن رکھیں اور اگر آپ لگتا ہے او آئی ڈونٹ وانٹ کے میرے بچے کے اندر یہ چیز آئے تو آپ صحیح ٹائم پہ صحیح سٹیپس لینا شروع کریں نہ اس پہ غصہ کرنے لگ جائیں آئی چیز پوزیٹیف چیز بھی ہے اتنی زیادہ دنیا فاس پیس ہو چکی اتنا زیادہ چینج آ رہا ہے اتنی زیادہ جلدی سے چیزیں تبدیل ہوتی ہو نظر آ رہی ہیں ہر فاس میں بشک جیو پولیٹکل آپ دیکھ لیں بشک وہ ایکنومکل دیکھ لیں بشک وہ سوشلی دیکھ چیزیں بدل رہی مسلسل ہر روز صبح اٹھ کے نیوز دیکھے نا تو آپ ہوتا ہے کہ ایسی دنیا کا جب ایک بچہ حصہ اور اس میں بڑا ہو رہا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ چینج کی عادت نہ ہو جائے ایک جگہ اچھی چیز ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سکسیس فل لوگ میں بہت بڑا ٹریڈ جی ہوتا چینج سے اپنے آپ کو بہت جلدی اکسٹم کر لیتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ نئی چیز آتی ہے لائف میں تو اپنے آپ کو بہت فلیکس بل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مولڈ کر لیتے ہیں نئے چینج میں رزیسٹ زیادہ نہیں کرتے چینج کو تو یہ سکسیسفل لوگوں کا بہت بڑا ایک ٹریٹ ہوتا ہے تو یہ پوزیٹیو بات ہوگی لیکن اس کا یہ چھوٹے بچے کس طریقے سے دکھائیں گے بہت جلدی روٹین سے بہت جلدی منوٹنی سے بہت ہو جائیں گے تو ہم جس طریقے سے ایک روٹین جو چلتا چلتا ہمیں پتا چلے کہ آج صبح یہ کھانا اس ٹائم پہ ہے پھر سکول ہے پھر ٹویشن ہے پھر رات کو ہم نے قرآن پڑھنا ہے پھر کارٹون کا ٹائم ہوگا پھر ہم سوچائیں گے لیکن بچے جلدی اچھا آج بھی وہ ہی جو پہلے تھا بہت مسلسل چینج چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسی دنیا میں چینج دیکھا ہے تو اس کے دونوں سائٹ آف دی کوئن ہے جن کو آپ کو پتا جس کے بارے میں ہونا چاہیے اچھا یہ اب ہم نے دیکھ لیا بہت بریف لی میں نے آپ کو بتایا ہے ان پہ کتاب ہیں پہ پوری پوری دوکیومنٹری آویلیبل ہیں ریسرچ پیپر آویلیبل ہیں اگر آپ اپنے بچے کو بیتر اور جاننا چاہتے ہیں لائک آئے شروع میں کچھ چیزیں اوور لائپ کریں گی تو نوٹ نیسیسیلی کہ سارا کچھ جن زی بچے پیسے چھاپ کی جو آپ دیکھ سکیں گے کہ ہاں exactly match کر نو کچھ چیزیں ہوئیں جو اور جن ریشن سے وہ پک کرے گا دیفنیٹلی نوئنگ کہ اس کا انواریمنٹ فرق اگر ہے تو ڈیفرنٹ جن ریشن ریشن پلے اپارٹ اس کی نرشن کیسی ہوتی اس کی دیولپمنٹ کیسی ہوتی اس کی پرسنالیٹی کیسی باپ بہت فرق طرح کی جن ریشن تھی ان کی زبانیں فرق ہیں ان کا پرسپیکٹیف زندگی کے بارے میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے تو بچوں کو اس طرح سے ریز نہ کریں جیسے کہ آپ ریز ہوئے یہ بہت فرق ٹائم سے تعلق رکھتے ہیں تو جتنا آپ ریسرچ کرنا چاہیں جتنا آپ information حاصل کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں اور اتنی ہی آپ کی ان ڈیسٹین 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 پہ بات کروں گے لیٹر ڈیسٹین پہ سلوشن آپ کو ایک ڈیسٹین 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 اچھا ایک بہت بڑا چالنج بہت بڑا چالنج جو کہ دونوں جنریشن کے پیرنٹس کے لیے ہے پیر پریشیر آج کل اور یہ دیکھیں it is very important کہ ہم اگر ہم گلت ہیں نا کسی جگہ پہ ہمارا کوئی ڈراؤ باک ہے ہماری کوئی ویکنس ہے as parents تو ہم اس کو ریکنائز کریں جو ملینیل پیرنٹس ہیں نا they were so busy in earning ان کی اتنی زیادہ financial ڈپ سے اسپیشلی جس ٹائم پہ وہ بڑے ہو رہے تھے اس میں financial ڈپ بہت زیادہ آئی انفلیشن بھی آئی پوڑا جو world economy تھی وہ کافی زیادہ ڈپریشن میں گئی تو اس کی وجہ سے وہ financial stress بہت زیادہ انہوں نے بیر کیا وہ financial stress جو انہوں نے بیر کیا اس میں تنے گم ہو گئے کہ وہ اپنا role as parents as available parents نہیں دے پائے جس کی وجہ سے وہ bonding نہیں ہماری ہو سکی اپنے بچوں کے ساتھ جو کہ requirement تھی وہ bonding نہ ہونے کی وجہ سے what happened is کہ بچوں کی reliance پیرز پہ زیادہ ہوگی so now kids were looking up to their peers کہ میرے friends کیا کہتے ہیں میرے فرینڈز کو کیا پسند ہے ہماری اپنی گلتی ہے ہم ادھر وہ bonding نہیں کر پائے ہم ادھر availability نہیں شوق کر سکے ہم emotional attachment نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان کی reliance پیرز پہ گئی اور وہ pressure لینا شروع ہوگا تو ایک بہت بڑا challenge جو ہے کہ وہ peer pressure کا ہے جیسے کہ میں نے پہلے mention کیا تھا دوسرا بہت بڑا challenge especially یہ چھوٹے بچوں کا جو کہ چھوٹے preteens ہیں اور یہ بڑھتا چلا جائے گا آگے آج میں اپنے husband سے بات کر رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو جنگ چل رہی ہے غازہ میں اس کو جتنا زیادہ میڈیا نے coverage کی ہے history میں کسی history میں کسی war کی coverage نہیں ہوئی بھی تھی لیکن unfortunately اس کا ایک negative impact ایسے آگیا ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم images دیکھتے ہیں اور ہم scroll کر دیتے ہیں ہم immune ہو گئے ہمیں عادت ہو گئی ہے اب سوچیں کہ میں کیونکہ 91 کی میری پردائش ہے 94 تک millennial جو ہے وہ generation اس میں فال کرتی ہے تو میں ذرا late millennial آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے میں instagram اور یہ والے social media platform بھی استعمال کرتی ہوں جو کہ ہمارے بچے زیادہ کرتے ہیں facebook تو اب نئی بچے بلکل نہیں کوئی استعمال کرتا تو اس میں scrolling کی option اور یہ جو exposure ان چیزوں کا ہے بہت زیادہ اس اپوسٹو فیس بک پہ اچھا تو میں اس چیز کو انڈرسٹانڈ کرتی ہوں کہ ان پہ کیا impact ہوتا ہوگا جب یہ scroll کرتے ہوں گے اور immune ہو رہے ہوں گے they will start seeing death and pain and loss and blood and everything as normal اس کا تو فرک ہی نہیں پڑتا ہمارے ٹائم پہ تو مجھے یاد ہے جب news آتی تھی بچپن میں مجھے یاد ہے جب ٹی وی پہ news آتی تھی تو وہ بھی حد کی censored تھی اس میں بھی بشمار چیزیں نہیں دکھائی جاتی تھی بشمار چیزوں کا mention نہیں کیا جاتا تھی separate programs ہوتے تھے to cater to those very graphic details کہ بھئی کیا چل رہا ہے دنیا میں تو ہم آدھی ہی نہیں تھے کہ ہائے قتل ہوتا ہے ہائے robberies ہوتی ہیں ہائے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے لئے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ معنی رکھتی تھی اب ہمارے بچے جو ہیں ایک تو ویڈیو گیمز میں ڈش 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 killing everybody بہت زیادہ bloodshed جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اسے immune کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ جو coverage جیسے immune کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ real emotion, real relationship, real response, human response اور fiction, unreal, social media, technology اب تو مارشاللہ سے AI آگیا ہے AI میں تو آپ differentiate ہی نہیں کر سکتے AI image ہے یا اصل image ہے مطلب کہ even picture آپ نے بھیجی تو اس کو بھی ویڈیو کی فارم میں with voice convert کر کے کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے یہ تم نے کہا ہے جبکہ آپ نے نہیں کہا ہوتا تو اتنا difficult ہوتا چلا جا رہا ہے یہ differentiate کرنا یہ بہت بڑا challenge ہے اس کی کہاں کہاں تک اثر جاتا ہے آپ لوگ سوچ نہیں سکتے اگر آپ پیرنٹ صرف ایک یہ challenge لے لیں تو میں کہاں کہ آپ کہیں کہ میں نے زندگی میں پوری کوشش کر لینی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کو differentiate کر سکے صرف یہ differentiate اگر کر سکے گا تو I think I have done my job as a good parent آج کل کے زمانے میں یہ کتنا بڑا issue ہے کہ کہاں کہاں تک یہ جائے گا کہ وہ کون کون سی چیزوں کے لیے human response ہی ان کو نہیں آتا ہوئے گا دینا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے یہ ایک اور بہت بڑا challenge ہے especially جو بچے کارٹونز کے بہت زیادہ عادی ہوتے ہیں یا یوٹیوب دیکھتے ہیں یا ریلز دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کا ہم سب کو پتا ہے کہ سکرین کا اثر منٹلی کیا ہے آئی سائٹ پہ کیا ہے منٹل ہماری گروت پہ کیا ہے برین دیویلپمنٹ، اٹنشن سپان، فوکس، یو نیم ایٹ کتنی زیادہ چیزوں پہ اثر آتا ہے اس کی وجہ سے بچے بیٹھے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی صحت کتنی ستیاناس اس کا پھر رہا ہے یو نیم ایٹ، سو مینی ٹنگس تو وہ بہت بڑا ایک چالنج ہو ہے وہ بھڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ہماری ریلائنس سکرین پہ بہت زیادہ ہے کافی چیزوں کے لیے it's not something no longer i think کہ ہم اس کو completely avoid کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ لوگ سکرین پہ سن رہے ہیں مجھے اور اس کی وجہ سے صرف لوہر میں نے کوئی سن رہا پوری دنیا سے لوگ جوئن ان کر رہے ہوں گے because of the very fact کیونکہ ہم online available ہیں ہم online ایک چیز کو تو اس کا ایک جو positive role ہے جس کی وجہ سے سارے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں at the same time اس کا ایک negative بھی ہے لیکن positive کی وجہ سے اور دنیا کی آج کل over reliance اس کی وجہ سے ہم اس کو completely avoid نہیں کر سکتے تو یہ بہت بڑا challenge ہے digital crime سے exposure بہت بھڑ گیا ایک دن میں نے میرا بیٹا جو تھا وہ کہتا ہے کہ ماما میں نے اس کو کوئی game online mental game کوئی کھیلنا چاہ رہا تھا تو میں کھیل لوں میں نے کہا اچھا ٹھیک بیٹا کھیل لو اچھا میں اپنے بچوں کو نا وہ big screen پہ صرف allow کرتی ہوں مطلب laptop attached ہوتا ہے اور ہمارا open kitchen ہے تو kitchen میں بھی میں کام کر رہی ہوں گی تو میں مسلسل دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں تو مسلسل میری نظر ہوتی ہے مجھے آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ what they are watching what they are listening to اچھا میں بیٹھی ہوئی ہوں صوفے پہ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ game کھل رہا ہے ساتھ ہی left side پہ add pop up کرتے ہیں اچھا میرے husband میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ایک دوسرے کو ایسے کر کے دیکھا کہ یہ بچوں کی گیمز کے دوران کیسے یہ add آ رہا ہے لیکن اس پہ آپ کا اتنا minimal control ہو گیا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کون سی جگہوں سے کون کون سی exposure آپ کی بچے کو مل رہا ہے وہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ اس نے recognize ہی نہیں کیا کہ کوئی add ہے مطلب وہ اس کی نظر تھی نہیں اس پہ لیکن میں نے اس کو کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے آپ نے ویب سائٹ نہیں کھولنی آپ کو میں دوسری والی ویب سائٹ بتا دیتی ہوں اب آپ نے اس پہ نظر رکھتی ہیں اب یہ ایک digital exposure ہے یا ایک online exposure ہے جو کہ troublesome problematic ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے لئے اس کے علاوہ digital crimes اتنے زیادہ ہیں fraud, cyber bullying, online bullying آپ کے بچوں کا غلط لوگوں کے ساتھ exposure online غلط چیزوں کے ساتھ exposure youtube پہ facebook پہ ایسی چیزیں pop up کرتے ہیں جس پہ آپ کا کنٹرول نہیں رہا کتنا آپ کر سکتے ہیں کتنا آپ سینسر کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا challenge آج کل کے پیرنٹس کے لئے یہ بھی ہے ایک اور بہت بڑا challenge ہے social skills کے lack ہے ہمارے جو بچے ہیں social media پہ بہت شیئر بن کے پریزنٹ اپنے آپ کو کرتے ہیں لیکن ان پرسن ان سے جواب نہیں دیا چاہتا ان سے بات نہیں کی چاہتی ان کو پتہ نہیں ہے تو کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی اسی سال کا ہے کوئی چھے سال کا ہے کوئی بیس سال کا ہے کوئی پچھے سال کا ہے they're all the same they're just one online presence وہ جو ایک differentiation تھی جو social interaction میں ہوتی تھی کہ باپ سے آپ بات کر رہے ہیں یا استاد سے آپ بات کر رہے ہیں یا آپ دوست سے بات کر رہے ہیں یا آپ دادا سے بات کر رہے ہیں یا آپ کسی چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں جو human interaction سے آپ سیکھتے تھے وہ unfortunately ہمارے بچوں کے پاس اتنے زیادہ سکلز نہیں رہے ایک اور بہت زیادہ یہ ہمارے جنریشن میں بھی self esteem کا ایشور crop up تو ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن اب بھڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ reliance ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہاں جو لائکس ہیں ہمارے شیئرز ہیں ہمارے فالوز ہیں جو کہ ہر چیز ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کہ آپ سوشلی کتنے سکسیسول ہیں اور پاپلر ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں اور اب تو اس کے ساتھ ایک مونٹری کیونکہ آپ کو پتہ ہے موٹیویشن کی پیسوں کی بہت زیادہ ہے تو مونٹری بینیفٹ بھی لگا دیا ہے آپ کے اتنے زیادہ فالوز ہوں گے آپ کی وچ ٹائم ہے آپ کے ویڈیوز کا تو اس کے ساتھ آپ کو پیسے بھی ملنا شروع ہو گیا تو سیلف اسٹیم بچوں کی بہت کل ڈاؤن ہو گئی ہے کیونکہ اور سکلز پہ وہ کام نہیں کرتے اور صرف یہ ہی ان کے لئے ہے جو کہ سب کچھ ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ان کا کیریئر بھی یہ ہے ان کی سوشل لائف بھی یہ ہے ان کی پرسنالٹی بھی یہ بن چکی بھی ہے تو سیلف اسٹیم بہت اوور الائنٹ ہو گئی ہے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر اور تکنالوجی پہ آپ جو ہیں یہ بھول چکے ہیں تو سیلف اسٹیم ہمارے بچوں کی بہت زیادہ سفر کی اس کی وجہ سے اچھا بہت انفرمیشن ہے بہت اوورنس ہے ہر چیز کی نولیج ہے لیکن لرننگ کچھ نہیں ہے یہ بہت فرق کانسپٹس ہیں نولیج اور لرننگ کہتے ہیں نا نولیج اس پاور بے ہمیشہ کہتے ہیں نولیج اس نور پاور امپلیمنٹیشن آف دار نولیج اس پاور اگر آپ کو پتا ہے لیکن اس کا فائدہ آپ کو بھی نہیں ہو رہا اور نہ آپ کسی اور کو دے سکرے ہیں تو پھر یہ کونسی پاور ہوئی اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن اس نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور آپ اتنے ہی جاہل کے جاہل اپنے حرکتوں میں اپنے اپنے ایکشن میں اپنی لائف میں ہیں اتنے ہی آپ کے مسائل ہیں انہاپی ہیں انہلدھی ہیں تو پھر ہاری اس دات کنورٹ انٹو پاور پاور تو ہمارے بچے جو انفرشنیٹلی ہیں اتنے زیادہ انفرمیشن ایکسس کی وجہ سے انفرمیشن تو ہر چیز کیا اس کی وجہ سے مو بند کرا دیتے ہیں اپنے ماں باپ تک کا اپنے استادوں کہ اسی نہیں ہوتا یہ ویسے ہوتا ہے ہم نے پڑا ہوا ہے ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے لیکن جب implementation آتی ہے کہ ان کی زندگی اس کی وجہ سے quality of life کتنی improve ہو رہی ہے تو zero کچھ نہیں improve ہوا تو وہ ایک learning disability اس لی وجہ سے کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو information ہمیں مل رہی ہے اس کو ہم نے translate کیسے کر کے actionable steps میں لانا ہے اس کو کیسے ہم نے implement کر کے اپنی زندگی کو improve کرنا ہے change کے steps میں کیسے لانا ہے وہ ان کو نہیں آتا entitlement ہے بہت زیادہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو سب کچھ ملا ہے ان کا حق تھا کیونکہ early age میں ان کو responsibilities نہیں دی جاتی ہیں کیونکہ resources بہت زیادہ ہو چکے ہیں کیونکہ وہ مشکل وقت نہیں ہی دکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیونکہ ہم نے وہ مشکل وقت دیکھا تھا تو ہم اپنے بچوں کو نہیں دکھانا چاہ رہے ہوتے تو ان کے اندر انٹائٹرمنٹ بہت زیادہ بھڑ چکی ہوئی ہے اچھا ایک اور بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اس ساری جو میں نے mention کیا تھے generation کی characteristics کے حوالے سے اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے بہت بڑا وہ ہے کہ ہم ایک تو جو جوائنٹ فائملی سسٹم یا ایکسٹینڈڈ فائملی سسٹم سے نیوکلیس میں آئے پھر ہم نیوکلیس سے ورچول میں آ چکے ہیں ہم ہم ورچول فائملیز ہیں ہماری آن لائن بات ہو جائے گی زوم کال پر بات ہو جائے گی ہم فون پر کسی سے گپ شپ لگا لیں گے لیکن ہمارے ان پرسن وہ رلیشنشپ ویسے نہیں رہے جیسے کہ ہماری ضرورت ہے یاد رکھیے گا پیرنٹنگ کی شدید ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس وہ سوشل سپورٹ ہوں انفرچنیٹلی ہر جنریشن کے ساتھ وہ سوشل سپورٹ نہ صرف کم ہوتی چلی جا رہی ہے بٹ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے فائملیز چھوٹی ہو گئی فائنانشل سٹریسر آگئے اوپر سے سب کچھ آن لائن ہو گیا تو ہمارے جو سوشل انٹریکشن کچھ تھی بھی جس کا فائدہ ہماری مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ پر ہوتا تھا وہ بھی کم ہو گیا تو جو مادرز بلو اپ کر جاتی ہیں کہ ای ایف ٹو مچ اون مائی پلیٹ تیرس ٹو مچ ای ایف ٹو ڈو مجھے بہت ساتھ انزائٹی ہے بہت ساتھ گصہ آ رہا ہے اس وجہ سے فادرز کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آ گیا ہے ہم اس کے لئے ایموشنل نیڈز ان طرح سے اس طرح سے اپنے بچوں کو یہ اپنے ایون سپاؤس کو دینے کے لئے نہیں بنے ہوئے جس طرح سے اب ہم پہ وہ ڈیمانڈ آ گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس سوشل سپورٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سوشل نیٹ ورک نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے پیرنٹس کے لئے آگے میں سلوشن دوں گیا پریشان نہ ہوئیے گا ابھی میں لوگوں کو پریشان کر رہی ہوں لیکن انشاءاللہ آگے آپ کو سلوشن سے حوصلہ مل جائے گا ایک اور چیز ہے فائنڈنگ بیلنس کے سوشل میڈیا کتنا استعمال کرنا ہے اور لائف کے کتنا ایکسپوشور ہونا چاہیے اور لاسٹ چیز ہے آج کل کے بچے ریلیجیس بلیفز کو بیسک بیسک ریلیجیس بلیفز اور ایڈنٹیٹی آپ کو پتا ہے دنیا میں تو جنڈر پہ بہت زیادہ سوال اٹھنا شروع ہو چکے ہیں پاکستان ابھی کچھ حد تک وہاں پہنچ چکا ہے اس ایکسٹریم پہ نہیں پہنچا بچوں نے اٹھانے شروع کر دی ہیں ریلیجن کے حوالے سے اپنی اپنی بیگراؤنڈ کے حوالے سے اور افکورس جنڈر کے حوالے سے بھی تو یہ بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے جو آج کل کے بچے اور آلفا جنریشن کے جو ماں باپ ہیں ان کو بہت زیادہ اس کو فیس کرنا پڑے گا انفرچنیٹلی کیونکہ اب تو ہمارے کارٹونز تک موویز تک بکس تک میں کونسپٹ ڈال دیے جا رہے ہیں کہ کہ آپ کچھ بھی ایڈنٹیٹی چوز کر سکتے ہیں آپ پس کلیم کر دیں آئی ایم ایلاغ آپ پس کلیم کر دیں لٹریلی اتنی اپسرد چیز ہیں کہنے میں ایڈیوٹک اور سٹوپڈ لگتی ہے لیکن دنیا اسی جگہ پہ جا چکی بھی ہے انہی کونسیشن کو لے کر بقاعدہ زندگی جی رہے ہیں لوگ اور بہت اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی بات کر دیا فلسوفکل بات کر دیا دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ان فلسفی سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان سوچوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں اس کا بھی سلوشن ہے انشاءاللہ بھی میں دیتی ہوں اب ہم سلوشن پہ آ رہے ہیں آپ لوگ غور سے سنیے گا ہر کی ٹپ جو میں نے دینے ہی ہے ہر سلوشن جو میں نے دینے ہی ہے ایوریتھنگ ریکوائرز ایلوٹ ایفٹ ایلوٹ ایف انڈسٹینڈنگ ایلوٹ ایف ایکشن وہ سارا کچھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پریشاریاں آپ کی دور ہو جائیں گی لیکن کرنا ہم نہیں ہے ٹھیک ہے پہلی چیز جب ہمارا بچہ اتنا اویر ہے اتنی انفرمیشن ہے اتنا کچھ جانتا ہے بہت بڑا ریزن کہ وہ ہماری کریڈیبلیٹی کو کوسچن کرنے لگ جاتا ہے یا ہمیں ڈسرسپیکٹ کرنے لگ جاتا ہے یا ہمیں کم تر سمجھنے لگ جاتا ہے اس کے اس کو ہوتا ہے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا اچھا پہلے زمانے میں ماں باپ کو سب کچھ پتا ہونے کی ضرورت نہیں تھی they did not need to know everything to earn the respect of a parent کہ ہم ماں باپ ہیں تو صرف اس کے ناتے کہ بھئی ہم تمہیں پال رہے ہیں تم ہماری بچے ہو ہم ڈیزارف کرتے ہیں رسپیکٹ یہ پہلے سوچ تھی اب اتنی زیادہ gap آ چکا ہوا ہے generations کا اتنا بڑا gap آ چکا ہوا ہے کہ اب اگر آپ نے یہ کلیم کرنا شروع کر دیا کہ صرف کیونکہ میں ماں ہوں یا میں باپ ہوں تو میری بات مانی جائے اور مجھے نا پتا ہو تو does not matter اس میں شاید وہ ووکل ہی آپ کو express نہ کرے لیکن بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو کم تر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں جاہل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو سہی بات ہے اس کو بھی ویلیو نہیں کرتے اس کو بھی نہیں سنتے اس پہ بھی ایک ٹپون نہیں کرتے کہ میرے ماں آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ان کو تو فور انسٹنس ایک چھوٹی سی چیز بہت چھوٹی آپ کو لیکن اس کی انٹینسٹی سمجھانے کے لئے اولیمپکس ہوئی آپ کو اگر نہیں پتا کہ اولیمپکس ہوئی بچا کے کہ آپ کو پتا ہے مما اولیمپکس اس میں یہ ہوا وہ ہوا آپ کے باتے اولیمپکس کیا ہوتی ہے تو کہے گا چلو جی ایک شخص اس کو اولیمپکس کا نہیں پتا جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو دیکھ رہے نا آن لائن کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ مجھے پتا ہے کہ زندگی کیسی جینی ہے پیسے کیسے کبان ہے میں آپ کو ان کی سوچ پتا رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی یہ صحیح ہے میں کہہ رہی ہوں لیکن ایسی ہی ہے تو اب آپ کو ہر چیز کے بارے میں aware رکھنا اپنے آپ کو بہت زیادہ critical اور ضروری ہو چکا ہے وہ ماں باپ جو کہ اپنے چھوٹی سی دنیا میں رہتے تھے جن کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کی وہ اب respect نہیں رہے گی جیسے کہ پہلے ہوتی تھی اور this is nothing wrong کہ بھئی یہ generation پتمیز ہو گئی ہے اور ایسی آپ کہتے رہے آپ اپنے بچے کھو بیٹھیں گے اس لڑائی میں کہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن کرنا کیا ہے اب آپ نے اپنے آپ کو اتنا ہی aware کرنا ہے جتنے کہ یہ ہیں ایک اور reason اس کی پیچھے تاکہ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے دنیا میں جو کہ غلط ہے جس پہ آپ کو کچھ پتانا ہے ان کو کوئی معنی دینے ہے کوئی سمجھانا ہے اس کی پیچھے تو آپ وہ conversations کر سکیں وہ dialogue ہو سکے آپ کا بچوں کے ساتھ وہ گھر میں وہ بات ہو سکے وہ topic arise کر کے اس کو discuss کیا جا سکے تاکہ ان کی ذہن میں چیزیں clear ہوں اچھا دوسری چیز ہمارے زمانے میں authoritarian parenting زیادہ بڑی نہیں مانی جاتی تھی مطلب authoritarian کیا ہوتی ہے یہ تم کرو گے کیونکہ میں نے کہہ دیا وہ سختی وہ authority ماننا ماں باپ کو اور اس کو question نہ کرنا وہ firmness اس کو بڑا نہیں مانا جاتا تھا لیکن آج کل کے جو generation ہے بچے جو ہیں وہ یہ authoritarian parenting کو approve ہی نہیں کریں گے انہوں نے سیدھا call کر کے کہنا ہے کہ یہ abusive ہیں میرے ماں باپ نے مجھے abuse کیا ہے میرے ماں باپ کوئی mental disorders ہیں ان کو پلیز یہاں سے اٹھا لیں جو کہ امریکہ میں ہو رہا ہے اور انقریب یہاں بھی ہونا شروع ہو جائے گا یا وہ اگر آپ کو اتنا openly ایسا نہیں ہے کہ claim کر سکیں کہ ہمارے ماں باپ میں کوئی issue ہے وہ definitely آپ سے دور بھی ہونے لگ جائیں گے اور اپنے friends کو جا کے ضرور پتائیں گے کہ پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ غصے میں رہتے ہیں ہر وقت وہ parenting style would no longer work for people جو کہ mentally اتنے زیادہ mental health awareness ان کے اندر ہے اتنے زیادہ depression کی خود بچارے جو ہم victims ہیں اتنے زیادہ anxiety ان کو خود ہیں ان کے اتنے زیادہ sensitive ہیں emotionally needs ان کی بہت زیادہ ہیں آپ کو ان کے level پر آکے ان کو سمجھانا پڑے گا پیار بہت زیادہ پیار دینا پڑتا ہے تیسری چیز engage with them through the technology which is so important to them یہ ایک اور solution ہے ای نو پیرنٹس جنہوں نے بہت ایک سمارٹ سٹیپ لیا ہے جس سوشل میڈیا پلاتفرام پہ ان کے بچے آویلیبل ہیں اسی پہ انہوں نے ان کو ایک condition دیا ہے ہاں پیٹا آپ نے انسٹا کا اکاونٹ بنانا ہے آپ نے سناپ چٹ کا اکاونٹ بنانا ہے آپ نے جو بھی بنانا ہے میں آپ کے ساتھ اس اکاونٹ میں شامل ہوں مطلب آپ مجھے ایسا فرینڈ ایڈ کریں یا آپ مجھے اس کا ایکسس دیں یا کوئی بریج ہو جس سے آپ کو نہ صرف یہ پتا چل رہے کہ اس کا ایکسپوزر کس چیز سے ہو رہا ہے لیکن آپ کے ایک کومنالٹی بھی ہو ایک کومن گراؤنڈ بھی ہو ایک چیز آپ دونوں کے آپس میں کچھ ملتی بھی ہو جس سے آپ کو لگے کہ اوہ ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں اوہ آپ کو کہتا ہے بابا انسٹا کے ایک نیا فیچر آیا ہے اچھا یہ فیس بک پہ نیا فیچر آیا ہے اچھا سناپ چٹ میں یہ آ گیا تو یہ آپس میں آپ لوگوں کی ڈسکشن آپ کو تکنالوجی سے اتنا ہی تیکسیوی ہونا پڑے گا اتنا سمارٹ ہونا پڑے گا کہ آپ کو پتا چلے کہ نئے نئے کون سے پلات فرمز آ رہے ہیں نئے نئے کون سے طریقے آ رہے ہیں بچے کون سے طریقوں سے رہ سکتے ہیں آپ کو لگ رہا بچہ پڑھ رہا ہے آپ کو لگ رہا بچہ بس کھیل رہا ہے آپ کو لگ رہا بچہ صرف کارٹون دیکھ رہا ہے ایسر میں وہ بشمار اور لوگوں کے ساتھ اس کی کوئی conversation چل رہی ہو جو آپ کو پتا ہی نہ چلے تو اس کے نقصان بہت ساتھ ہو سکتا اسی طریقے سے جو باقی نقصان تھے جیسے میں آپ کو ads کے حوالے سے بتا رہی تھی اگر ایسے جو چیزیں exposure آپ ان سے واقف ہوں گے تو آپ اس پر کوئی action لے سکیں گے آپ اس کو sensor کر سکیں گے آپ اس کی privacy settings دیکھ سکیں گے آپ کو پتا چلے گا یہاں یہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کوئی چیز تو آپ how would you be able to act upon it یا protect your child against it ایک اور چیز بچے شاید اور یہ پہلی بھی جنریشنز میں چلتا ہے یہ clash جنریشنز کا آتا رہا لیکن بہت زیادہ بھر جائے گا اور بھر گیا ہے شاید بچے آپ کے education wise اور career wise ایک different life path لینا چاہیں جو کہ آپ کی سمجھ کے باہر ہے یہ کونسا career ہوتا ہے بٹا یہ کونسا education کا پاتھ ہوتا ہے بٹا یہ کونسا education کا حاصل کرنے کا طریقہ ہے یہ کونسا ڈپلوما ہے یہ کونسا پڑھائی ہے میرے تو سمجھ سے باہر ہے دنیا اتنی بدل چکی ہے alternates اتنے available ہو چکے ہیں different options اتنی زیادہ easily accessible اور available ہیں کہ اگر بچہ آپ کو کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا میں نے یہ کرنا ہے تو آپ کو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے آپ بٹا آپ کیا ہو گیا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس وقت بحث کرنا آگے سے اس کو شٹ ڈاؤن کرنا اس کو رجیکٹ کرنا اس کی سوچ کو یا اس کی option کو بہت بڑا ایک ریزن بن جائے گی کہ آپ کے آپس میں ریلیشنشپ خراب ہونے لگ جائے گا آپ اس کو کہیں ٹھیک ہے مجھے اس کے سارے مجھے انیلائز کر کے پتاو اس کے سارے سٹرنس پتاو اس کی کیا پروز ہیں اس کے مجھے سارے کونس پتاو اس کا طریقہ کار پتاو کونسی چیزیں available اس کی ڈیسورس آپ کے پاس کیا ہیں آپ نے کیا پلان رکھا ہے آپ کے actions کیا ہوں گے لیکن ذہن میں رکھیں آپ کو open minded رکھیں ان کی لائف شاید فرق ہو from how you thought آپ کی لائف جیسی تھی اور آپ نے اپنے بچوں کو دینی ہے جیسے آپ نے جی اپنی لائف تو بہت اس سے ڈیفرنٹ لگ سکتی ہے اچھا ان کی mental health اور self esteem کو آپ نے بے کل اگنور نہیں کرنا بے کل بھی آپ نے اس کو shut down نہیں کرنا ہمارے زمانے میں اگر بچہ کوئی رو رہا ہے کوئی نہیں چپ ہو جائے گا تھوڑی تیر بات خود ہی ٹھیک ہو جائے گا نہیں اب اگر بچہ رو رہا ہے یا اگر بچہ اس کے آپ کو لگ رہا ہے کوئی emotional issue آ رہا ہے کوئی depression میں جا رہا ہے کوئی شدیر قسم کا stress ہے کوئی غصہ ہے اس کو کیا ہو گیا آپ نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے آپ نے اسے پوچھنا ہے آپ نے اس کو کیٹر کرنا ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ explosive اس کا اثر آئے گا اگر اس عمر میں بچوں کی self esteem ڈیویرپنا ہوئی اثر جو ہم پہ low self esteem اس کا اثر اتنا ہوئے گا آپ سمجھ لیں یہ ٹین ٹائمز ٹوینٹی یا ہنڈرڈ فولڈز زیادہ اس عمر میں جو ان جنریشنز میں اثر آئے گا اگر ان کی mental health ٹھیک نہ ہوئی اگر ان کی self esteem low ہوئی کیونکہ اگر یہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اگر ان کے اندر اپنے ڈاؤٹس آنا شروع ہوگے اگر ان کے اندر questions آنا شروع ہوگے جن کے آپ جواب نہیں دیں گے اگر آپ نے ان کو emotional support نہیں دی اگر ان کا اپنے کوئی بھی emotional need ہے اس کو پورا نہیں کیا تو they will go somewhere else for it اور اب unfortunately بہت گندے طریقے ہیں of dealing with those those emotional needs of meeting those emotional needs تو بہتر ہے کہ آپ ہی اس کو cater کریں اور اس کو priority پہ اب اس کو back end پہ نہیں چھوڑنے کی ضرور تھا گریڈز آ رہے ہیں اس کے تو کچھ نہیں ہوتا اگر غصہ کر گیا کچھ نہیں ہوتا اگر depression میں چلا گیا ہاں grades کر رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کمرہ اس نے اپنا صاف کیا ہے یہ جو ہم بہت شالو چیزوں پہ پہلے فوکس کرتے تھے جو ہماری واقعی میں important تھی اب وہ شاید priority جو ہے وہ اس کی زیادہ رہ گئی اچھا جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت زیادہ اگر social interaction ویسے نہیں چل رہا اس کی وجہ سے ان کو differentiate نہیں کر پا رہے real اور fiction کے بیچ میں یا balance کس طریق سے maintain کرنا ہے technology کے ساتھ زیادہ سے زیادہ real life ان کی exposure رکھیں social بھی اور learning بھی جتنی opportunities آپ کو ملتی ہیں جتنی جتنی آپ ڈھون سکتے ہیں آپ کے پاس option آتی ہے آپ نے weekend اپنے family کے ساتھ گزارنا ہے اس وقت آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں مووی دیکھتے ہیں بھار جا کے restaurant میں بیٹھتے ہیں یا پارک میں جاتے ہیں کوئی game آپ نے lawn میں بیٹھ کے کوئی game کھیلتے ہیں board game کھیلتے ہیں کوئی جو جیسے لڈڈو کی یا chess ہوتی ہے جو board games ہوتی ہیں یا آپ نے cards پکڑی ہے کوئی ایسی چیز جو interactive ہے آپ نے اس میں اپنے آپ کو engage کیا تو that is going to be a better option یا پارک چلتے ہیں چلو بچوں پارک چلتے ہیں یا کسی اگھے گھر جا کے ان کے ساتھ interact کرتے ہیں socially in person face to face تو اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کی ایسی option ہوتی ہے go for the option جو real life ہم اس کو omit نہیں کر سکتے کہ ان کا online exposure کتنا ہو رہا ہے لیکن ہم کوشش پوری اپنی کر سکتے ہیں کہ ان کا real life exposure اتنا بڑھا دیں کہ جو اس کے negative impact آ رہا ہے صرف online exposure کا وہ minimize ہو جائے وہ cancel out ہونا شروع ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ دنیا میں لے کے ان کو پھریں آپ اپنے مصروفیت کی وجہ سے ایسے نہ ہو کہ آپ groceries کے لئے جا رہے ہیں تو آپ کے نہیں میں بچے کو نہیں لے کے جانا آپ groceries کے لئے اس کو ساتھ لے جائیں زیادہ مہنگی چیزوں کے بارے میں بات نہیں کریں لیکن just real life دنیا سب کچھ online اگر آپ نے groceries order کرنی ہے اس کو پتائیں تو صحیح کہ groceries leak کیسے جاتی ہیں آپ نے تو کر کے سارا کچھ پھر آپ نے online پہ آئے اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ real life کیا ہوتی تھی لوگوں سے cashier سے کیسے بات کرتے ہیں کوئی آپ کے aisle میں آ کے آپ کوئی چیز پوچھتا ہے مانگتا ہے کوئی چیک کرنے تو وہ کیسے بات کرتے ہیں کوئی return کرنے item تو کیسے کرتے ہیں اگر ان کا real life exposure نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے تو یہ بہت بہت ضروری چیز ہے to handle the challenge of online screen time آپ omit نہیں کر سکتے نہیں یہ لڑائی میں پڑھئے گا لیکن ایک midway ڈھونٹیں آپ کو کیا لگتا ہے screen time کتنا ہونا چاہیے اور ان کی کیا ضرورت ہے کے بیچ میں کوئی آپ set کرنے time frame بھی اور time generally time بھی جس میں آپ کو ہو کے اچھے اس میں screen time allowed ہوئے گا کیونکہ screen time کے بشمار فائدے بھی ہیں آپ کو پتا ہے ان کا screen time obviously learning کے حوالے سے کافی classes بھی on-line ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی چل رہا ہوئے گا تو اس میں you need to find a balance آپ اپنی لڑائینا لڑیے گا ٹی وی completely out آپ میں بالکل سکرین ٹائم اس میں کی ڈائینایمکس کیا ہیں لوگ رکھتے ہیں جس میں پوری دنیا سکرین پہ بیٹھی دیا اگر وہ وکھریں نکلیں جس میں آپ کہیں کہ not at all unless کہ آپ نے شروع سے ان کو ایکسپوزی نہیں کیا تو ان کو اس دنیا کا پتا ہی نہیں ہے اگر اب آپ نے سٹپ لینا شروع کر دیا تو وہ ریٹالیٹ کریں گے وہ آگے سے لڑائی کریں گے آپ سے ریزنمنٹس بہت ساتھ ان کے دل میں آپ کے خلاف وہ develop ہونا شروع ہو جائیں گے تو اگر چھوٹے بچے ہیں ان کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی ورڈ سے ان کو ڈیلے کریں ایکسپوز نہ کریں کتابوں پہ لگائیں ٹوئیز میں لگائیں جو ٹوئیز آپ جن کے ساتھ بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں ان کو پارک لے کر جائیں ریا لائف جتنا ایکسپوزیر دے سکتے ہیں لانز میں پڑھائیں سائیکلنگ کروائیں سویمنگ کروائیں رائیڈنگ کروائیں یہ کروائیں اگر چھوٹے بچے یہ اتنا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر وہ جا ہی ایک ایسے سکول میں رہیں جا ہر ایک بچے کے پاس آئی پیڈ ہے ہاتھ میں یا ٹاب ہے ہاتھ میں تو ان کو پتا چل جائے گا کہ دنیا یہ بھی کوئی اور ہے تو وہ سکول کا جو ایکسپوزیر ہے وہ پیئے پریشیر کی جیسے بات ہوئی ہے اس کو بھی منمائز کرنے کی طریقے ہیں ہوم سکولنگ یا اگر نہیں تو آپ چلو اگر ایکسپوزیر ہو رہا ہے تو اچھا میں نے اس کو دوسرے ایکسٹریم کا ایکسپوزیر اتنا ہی دینا ہے اف نوٹ مور تو ریال لائف ایکسپوزیر پہ آپ کا فوکس زیادہ سے زیادہ ہو لرننگ سٹائلز کی میں نے پہلے بات کی تھی ویجوال ہیں یہ بچے ویجوال ہیں یہ بچے سن ویسے نہیں پاتے ان کے سر کے اوپر سے گزر نہیں ہے اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ ان کا لرننگ سٹائل بہت ڈیفرنٹ ہے اور کمیونکیشن آپ کو ان سے بہت کل فرق طریقے سے کرنی ہوگی بہت کل ڈیفرنٹ طریقے سے کرنی ہوگی تو آپ اگر ان سے بات کر رہے ہیں کمرہ صاف ہو کمرہ صاف کرو اپنا تو آپ ان کو میسیج کر دیں اگر ان کے پاس فون ہے اگر بڑے ہیں تو آپ ان کو یہ ٹاسک لسٹ ہے یا ان کو لسٹ جو ہے وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ کر کے ان کے کمرے میں لگا دی that is visual وہ جو visual ہیں ان کو بار بار یاد ہو رہے ہیں روائنڈرز کے طور پر مل رہے ہیں اگر آپ کہتے رہیں گے میں نے تمہیں کہا تھا ایک ہفتہ پہلے کہ تمہارا کمرہ صاف کرو ابھی تک تمہارا کمرہ صاف نہیں ہوا وہ شاید یاد ہی نہیں اس کو اٹینچن ایک تو سپین ماشاءاللہ سے اور دوسرا جو ہے لرننگ ان کی یہ disability ہے آپ سمجھ لیں کہ auditory وہ بہتکل بھی نہیں رہے last یہ جو ایک specific two challenges tips جو میں آپ کو دے رہی ہوں جو میں نے کہا ہے کہ social support بہت زیادہ minimal ہوتی چلی جا رہی ہے آپ کی mental health کے لیے اور آپ کے بچے کی بہتری کے لیے شدید ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک community کا حصہ آپ ان لوگوں ان like minded لوگوں کو ڈھونڈیں ان سے تعلق رکھیں اور in person تعلق جتنا رکھ سکتے ہیں family ہو بشک اپنی family friends ہو یا کوئی community generally جس میں آپ لوگوں کی کوئی similarity ہے جیسے home school community ہو سکتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں کوئی اسلامی community اگر آپ باہر کے محالک میں کہیں رہتے ہیں ان سے تعلق اتنا رکھیں کہ آپ کے پاس وہ social support ہو جو کہ ضروری ہے پرنٹنگ کرنے کے لیے اور ان کی emotional اور social needs کو fulfill کرنے کے لیے نہیں تو وہ کہیں گلت جگہ سے جا کے پوری کریں گے ہماری وہ needs online fulfill نہیں ہوتی جو کہ ہماری انسان ہونے کے ناتے in person face to face physical touch کی need ہے وہ نہیں پوری ہو سکتی online online بلکہ چیزیں خراب ہی ہو جاتی ہیں تو ایک community develop کریں اپنے آپ کو جوڑیں ان لوگوں سے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے فائدہ پنچا سکتے ہیں آپ کی طرح کی سوچ رکھتے ہیں آپ کی beliefs اور values سے ان کا کوئی ملتے جلتے ہیں اور بچوں کو بھی ان سے ملنا ان کو ملنے کا طریقہ سکتا ہے ان کے ساتھ کھلنے کا طریقہ سکتا ہے بیٹھ کے plans کریں اور ایک دوسرے کی help لیں support لیں ان مشکل وقتوں میں جو کہ ساروں ساروں کو پتا ہے کہ parenting میں بے شمار ایسے age آتی ہے جس میں بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اپنے بچے کو سمجھانا سنبھالنا اور اس کی reliance peers پہ فرینڈز پہ بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتی ہے تو وہ اس ریلائنس کی ٹائم سے پہلے آپ prepared ہوں کہ ہاں میرے پاس اچھے فرینڈز اس کے لئے available ہیں جو کہ جب اس کو کوئی چاہی ہوئے گا اس کو پتانے کے لئے نہیں جو ماں باپ کہہ رہے ہیں تمہارے بے کوئی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ تو کمیونٹی اپنی ڈیویلپ کریں پلیز اتنے اپنے آپ کو توڑ کے نہ رکھیں اپنے آپ کو کتنا کٹ آف کر کے نہ رکھیں اتنی آن لائن ڈیلیشنشپس پہ نہ رکھیں آہ that will only create more problems آہ for you and your children اچھا آپ جو میں نے last بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں یونیورسل بیسکس بتاؤں گی پیرنٹنگ کی ہے no matter آپ کا بچہ کونسی جنریشن سے تعلق رکھتا ہے کونسی مسائل اس کے ہیں آپ کے گھر کے ڈائنامکس کیا ہیں آپ کا انوائرمنٹ انفلونس کیا تھا اور ان کا کیا ہے regardless regardless یہ بیسکس نہیں بھولنے آپ نے ہمارا بھی ریسنٹلی ایک کیمپ گزرا تھا بچوں کا ڈینیجرز کا اور اس میں جب کلوزنگ ہماری سرمینی چل رہی تھی تو میں نے یہ چیز منشن کی تھی میں نے کہا تھا کہ جب ایک ایگل ایگل مومی جو ہوتی ہیں mother ایگل وہ اس کا بچہ اتنا عمر کا ہو جاتا ہے کہ وہ اڑنا سیکھ سکے تو وہ ماؤنٹن کے ٹاپ پہ چلے جاتی ہے اور بچے کو ڈھکا دیتی ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ یہ عمر ہے کہ یہ اڑ لے گا اس کو آتا ہے اڑنا لیکن اگر میں نے ابھی نہیں دیا تو وہ زندگی بھر بچہ جو وہ پیرلائز رہتا ہے اس کو اڑنا نہیں آتا اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنے بچوں کو دو چیزیں ضرور دینی ہوتی ہیں صحیح ٹائم پر دینی ہوتی ہیں نہیں تو وہ زندگی بھر اس کا نقصان اٹھاتا رہتا ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایڈلٹس پر ایک کلو پیرلائز ہیں زندگی جینا نہیں آتا ان کو ان کو زندگی کے stressors کو ہانڈل کرنا نہیں آتا ان کو زندگی گزارنی نہیں آرہی ہوتی اور وہ بیشمار مسائل میں بس گرتے ہی چلے جا رہے ہیں وہ ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے روٹس کیا ہیں سارے مسائل سارے مسائل آپ کی انفرمیشن جیسے ہم اکسو رکات یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آج کل انفرمیشن اتنی زیادہ ہے پتہ نہیں چلتا صحیح کیا اور غلط کیا ہم نے اگر بچے کو سکھانا ہے کہ ریل کیا ہے فکشن کیا ہے ہم نے اگر بچے کو سکھانا ہے کہ کونسی چیز کو آپ قویشن کر سکتے ہیں اور کونسی نہیں قویشن ہو سکتا ہم نے اپنے بچے کو سیلف اسٹیم سکھانا ہے ہم نے اپنے بچے کو یقین مانے کچھ بھی سکھانا ہے تو ایک روٹ پلیس صحیح ٹائم پہ بچے میں ڈالنا شروع کر دیں اور بھولیے گا مت ہر چیز کا جواب اگر ہم دےنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے آؤ قرآن کھول کے دیکھتے ہیں آؤ حدیث پڑھتے ہیں نبیوں کی کہانی پڑھتے ہیں صحابہ کی کہانی پڑھتے ہیں اگر ہم وہ لنک ڈیویلپ کر دیں وہ پیار ڈیویلپ کر دیں تو ہر چیز یہ کیوں نہیں ٹھیک یہ کیوں غلط ہے یہ کیوں جھوٹ ہے ہمیں ہر چیز کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن دینی کی ضرورت بھی نہیں رہتی ایک سرٹین ایج تک جب ان کو واقعی میں بلیو ہونا شروع ہو جائے جو یہ قرآن میں لکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بس اس کے بعد آپ کی صرف ریفرنس پوائنٹ یہ ہونا چاہیے اور ریفرنس پوائنٹ یہ نہیں ہے کیونکہ ماما بابا کہتے ہیں کیونکہ میں نے کہا ہی آثورٹیرین پیرنٹنگ ان پر کام نہیں کرے گی ماما بابا کہتے ہیں تو کیا آتا ہے پھر اس کے بعد کوئی اور امپورٹنٹ آ جائے گا تو وہ جو کہتا ہے ہم چلیں گے ہو سکتا ہے ہم بھی غلط ہوں کہیں چیزوں پر ہم اپنے بچوں کو غلط چیزیں سکھانا چاہیں گے صرف کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا ہم تو وہ غلطی سے بچانا چاہیں گے نا ان کو اور وہ بچانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ ہمارا ریفرنس پوائنٹ وہ ہی ہو لنک وید اللہ چھوٹے بچوں کے ماں باب کے لیے یہ بہت آسان ہے ابھی سے کر سکتے ہیں بڑوں کے لیے یہ تھوڑا سا چیلنجنگ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ ابھی تک ان کے دل میں وہ پیار نہیں ڈیویلپ ہوا ابھی تک ان کے انڈیسٹانڈنگ وہ ڈیویلپ نہیں ہوئی وہ لگاؤ نہیں ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ تو اب تو وہ ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے جہاں اس پر مزاق اور آیا جاتا ہے ریڈیکیول کیا جاتا ہے موک کیا جاتا ہے اس پر تو کیسے ان کو دوبارہ سے صحیح پٹھری پر لیا جائے بہت محنت بہت محنت اور پھر ان کی زبان میں جا کے ان کو سمجھانا اب بڑے بچوں کو اگر آپ نے سائنٹیفک ایکسپلینیشن ابھی میرے سامنے بلکہ ایک ویڈیو گزری کہ سائنٹیفکلی پروو ہو گیا ہے کہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب ہے میں بڑی ایکسائیٹڈ میں کہ کیونسی سائنٹیفکلی نہیں پروف آیا ہے جبکہ اس میں کوئی شوق میرے تو ذہن میں ہے لیکن میرے لرننگ کا بہت شوق ہے تو میں ایسی ریسرچز بہت شوق سے پڑھتی ہوں تو ایک چھوٹی سی ریسرچ تھی ویسے تو اس میں لمبی لسٹ ہے کہ کونسی چیزیں قرآن میں جو چودہ سو سال پہلے لکھیں تھے وہ اب ساری سائنٹیفکلی پروو ہے نا چھوٹی سی بات تھی کہ ڈیٹس اب پروو ہو گئی ہے کہ پریگننسی میں ڈیٹس کا کیا فائدہ ہوتا ہے حضرت مریم کو ڈیٹس کا ہی کہا گیا تھا ان کے ٹائم پہ جب انہوں نے حضرت ایسا جب ہونے والے تھے تو ان کو ڈیٹس کا ہی کہا گیا تھا کہ ڈیٹس کھائیں اور کسی چیز کا نہیں کہا تھا آپ تو اتنی لمبی جو ہے وہ ملٹی وائٹومنٹس کی بوتلے ہوتی ہیں کون کونسی چیزیں ریکیمنٹ کی جا رہی ہوتی ہیں صرف ڈیٹس کی بات ہوئی ہے اور ڈیٹس کا اتنا فائدہ لمبی لسٹ بہت لمبی لسٹ تھی کہ کہاں کہاں تک فائدہ ہو جاتے ہیں تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چھوٹی سی چیز اس کا اتنا فائدہ ہو سکتا ہے تو اب this is a proof کہ یہ اللہ کی ہی کتاب ہے تو ایسے آپ اگر یہ استعمال کرنا شروع کر دیں references and researches جو کہ ان کے پاس access ہیں information کے حوالے سے ان کو کہیں presentation تیار کر کے قرآن میں کون کونسی چیزیں proof صحیح ہو چکے ہیں تو that will help a lot in establishing that link انشاءاللہ دوسرا link جو بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنا bond اپنے بچے کے ساتھ ایسا رکھنا ہے کہ اس کو پتہ ہو جو چھوٹے بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں وہ والی بات میں کرنے لگے ہوں کہ ہم کوئی غلطی کر دیں گے نا تو ماما بابا کے پاس ہم واپس جا سکتے ہیں وہ ہمیں guide کریں گے وہ ہمیں daunting کی نہیں ہمیں مارنگ کی نہیں again اس وجہ سے ہمارا parenting style فرق ہونا چاہیے وہ بچے میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے وہ خوف نہیں آنا چاہیے بچے میں یہ assurity ہونے چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی انچ نیچ کر دی زندگی میں کوئی غلط decision لے لیا یہ تو غلطی ہو گئی تو ماں باپ کے پاس جائیں گے تو ماں باپ will be our safe zone always to guide us تو وہ آپ کا link گھر کے ساتھ family کے ساتھ خاندان ماں باپ کے ساتھ بہت ضروری early on develop کر لیں اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو وہ کہیں اور چلے جائیں گے اور وہ اور لوگوں کو ڈھونڈتے رہیں گے اسی guidance اور advice کہ لوگ فرق طرح کی advices دیں گے شاید آپ ان سے agree بھی نہ کریں بلکہ بھیکل opposite بھی ہوں اور نقصان بلکہ بچے کو پہنچ جائے اس وجہ سے تو یہ بہت ضروری ہے ایک recently میرے سامنے سے ایک اور research گزری کہ اگر آپ نے choose کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو خوش کرنا ہے اپنے spouse کو خوش کرنا ہے تو کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ اپنے spouse کو خوش کرنا choose کریں ایک happy home جو ہے نا that is the best gift you can give to your child جب بچہ دیکھتا ہے نا کہ میں ایک happy marriage کا result ہوں میرا گھر جو ہے وہ security اتنی زیادہ ہو کہ گھر جس دو pillars پہ کھڑا ہے نا وہ نہیں ٹوٹنے والے اوپر گھر میں changes ہوتی رہیں اوپر گھر جو ہے وہ redecorate ہوتی رینوویشن ہوتی رہیں pillars نہیں ٹوٹیں گھر نہیں گرے گا یہ بچے کے لیے جتنی زیادہ security دیتا ہے جتنے زیادہ comfort دیتا ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ بچوں کی بھی اگزامپل سے انہوں نے اپنے کوٹ کی ہوئی تھی کہ ہمارے بھی بچپن میں ماں باپ جو تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کی اتنے زیادہ تھے یہاں تک کہ ہمیں بھی compromise کرنا پڑتا تھا کہ نہیں بیٹا میں آپ کے ساتھ ٹائم نہیں سپینٹ کر سکتا میں ابھی آپ کے پاس نہیں آ سکتا یہ کچھ ماما نیڈس می بابا نیڈس می تو اس وقت ہمیں تو ایسے لگتا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے ہم important نہیں ہیں لیکن اب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کتنی زیادہ positive development ہوئی ہے personality اور character میں تو یہ بہت بڑا link ہے جو کہ وہ root جو اگر آپ نے ان کو دینی ہے اگر آپ اس طریقے سے دیں گے تو اس کا بہت زیادہ اثر long lasting انشاءاللہ رہے گا دوسری چیز wings ونگز میں کیا ہے وہ ساری چیزیں وہ سارے ٹولز جو کہ ان کی requirement ہے کہ وہ زندگی میں prosper کر سکیں وہ abilities وہ opportunities کہ یہ risks لے سکیں یہ ڈریں مت ان میں کوئی fear or insecurity نہ بیٹے یہ explore کر سکیں جیسے وہ چھوٹا بچہ چھوٹی سی اگزامپل ہے چھوٹا بچہ گرتا ہے تو سارے بھاگ پڑتے ہیں اے ٹھیک ہو تمہیں چھوٹ تو نہیں لگی یہ ہم گلتی کر جاتے ہیں یہ چھوٹی سی اگزامپل ہے اٹھ چاو زبردست دیکھا اٹھ سکتے ہیں وہ دیکھنا بچہ کتنا خوش ہوئے گا جب ہم اس طریقے سے react نہیں کرتے ڈرے ہوئے ہمیں نئی بچہ اس قابل ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے جب وہ چلنا شروع ہو گیا جب وہ toddler age میں سے ذرا سا نکل گیا ہے تو ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو یہ چھوٹے بچے میں یہ چھوٹی اگزامپل ہے اور بڑے بچے میں ذمہ داریاں بہت کم عمر میں دو سال کے بچے میں ذمہ داریاں آپ دے سکتے ہیں چیزیں سمیٹنے کی یہ چیزیں یہاں لے کریں میری بیٹی دو سال کی میں اسے کام کرواتی ہوں اور اس میں کوئی شرم نہیں آتی مجھے کہنے میں کیونکہ یہ کروانے کی ضرورت ہے تاکہ بچے کے انٹائٹنمنٹ کی بات ہوئی تھی ان کو بتا چلے ہر چیز کمائی جاتی ہے زندگی میں پہلی بات دوسری بات ان کے وہ مسلز بلڈ ہو جائیں تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل تو ہوں چھوٹی سے بچے کو کھانا ڈال کے مائے دے رہی ہوتی ہیں پانی ڈال کے مائے دے رہی ہوتی ہیں میں حران رہ جاتی ہوں دیکھ کے چھوٹا بچے نہیں بڑے بڑے بچے تو بڑے بچے بھی جو ہیں وہ ان کو پہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ڈالی جا سکتی ہیں تاکہ وہ بڑے کام کرنے کے قابل ہوں جو کہ ان کی زندگی میں آنی ہیں and that is fine that is okay ان سے آپ بچا کی نہیں رکھ سکتے over protective parenting سے آپ صرف ان کو disable کر دیں گے اور paralyze کر دیں گے last slide ہے بس حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدونز آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ اپنے بچوں کو kiss کرتے ہیں آگے سے جواب ملا جی تو بدونز نے کہا بائے اللہ اچھا واقعی میں ہم تو نہیں کرتے we don't kiss them نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب ہے وہ ایک ending point میں آپ کو اس لئے present کرنا چاہا رہی ہوں کہ اس generation کے لئے especially applicable انہوں نے کہا i cannot help you if allah has snatched kindness from your hearts اچھے ماں باپ kind ماں باپ اپنے بچوں کو affection show کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ابھی ہماری recently camp جب گزرا اور پوچھا بچوں سے when's the last time you hugged your parents تو ان کو یاد بھی نہیں تھا جیسے generations آگے چلتی جارہی ہیں physical love کا expression کم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہاں ایموجیز بھیج دیتے ہیں love you لکھ دیتے ہیں اس کی وہ اہمیت نہیں ہے ان کو پیار دیں ان کو گلے لگائیں ان کو kiss کریں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے تو آپ اچھے ایک سواب بھی کماریں ساتھ ساتھ اور اب ان کا بہت فائدہ کریں تو بھی فرم صحیح اور غلط کی تمیز سکھائیں گے جب وہ لنک ڈیویلپ ہوئے گا ہر چیز ہر چیز میں آپ فرم رہ سکیں گے اور فرم رہنا ضروری ہے لیکن do not forget to be kind اپنے بچوں کو بہت پیار دیں آج کل کی دنیا میں ان کو بہت ضروری ہے اور آگے زیادہ ضروری ہو جائے گا ان کے لیے کہ آپ کی طرح سے وہ پیار ملے جو کہ ان کی نیڈ نہ کہ کہیں اور سے thank you very much ہم اب بریک لیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر اسلاان بل جوائن اس اور وہ آپ سے کچھ امپورٹن چیزیں شیئر کرنا پسند کریں گے with regards to our institute and also a very exciting announcement جس کو آپ مست نہیں کرنا چاہیں گے so i hope this was helpful دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیار سلام علیکم جی عزواللہ نرشید عزواللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم welcome back i hope everybody is back from their break میرا نامرسلان شاہد ہے آپ میں سے کچھ لوگ آج مارنگ میں بھی ہمارا ایک stress management کا سیشن چل رہا تھا ان سے میں نے گزارش کی دی کہ شام کو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو here i am اور اس ٹائم پہ اس وقت تو ایک health facilitator کی روپ میں میں بات کر رہا تھا اس ٹائم پہ جو ہے وہ میرا تھوڑا سا role hat change ہوئی بھی ہے تو i am going to be talking to you as a homeschooling father اور ہم جو آپ نے ہنا کسارا کسارا سیشن سنا جن زی پیرنٹنگ کے اوپر سمارٹ آپ نے کس طریقے سے ہونا ہے اپنے بچوں کے ساتھ اور کس طریقے سے آپ نے اپنی جو ہے وہ پیرنٹنگ strategies کو بہتر کرنا ہے that is on you but we tend to get a lot of requests جس کے اندر ہم سے گزارش کی جاتی ہے کہ جی we need to assist one way or the other تو this is how we tend to assist انشاءاللہ but before telling you how we tend to assist we need to tell you کہ آپ جس طرح اپنا بچہ کسی کی گھر پہ بھیجتے ہیں تو آپ ظاہر ہے اس کی پہلے پروفائل چیک کرتے ہیں آپ schools colleges کے اندر پرانے وقتوں کے اندر جب پیرنٹس اپنے بچوں کے انرول کرواتے تھے تو teachers کی پروفائل چیک کی جاتی ہوتی تھی کہ یہ teacher کس پائک ہے اور کیا ہے اور بچے کو کس قسم کا exposure ملے گا کس قسم کی values ملیں گی کیا تہذیب ثقافت جو ہے وہ اس کو سکھائی جائے گی سکول کے اندر تو یہی چیز مدنظر رکھتے ہوئے میں تھوڑی سی کچھ چیزیں پہلے ہماری ٹیم کے بارے میں highlight کر دوں ہماری ٹیم کی پروفائل جو ہے اور ہمارا جو مشن ہے وہ وہی مشن ہے جو کہ سولو ونمین آرمی جب اندھا نے کام یہ شروع کیا تھا پبلک کی فلاہ و بہبوت کے لئے and that was and i quote creating positive change in the lives of people by number ek learning yourself myself applying and practicing number 2 and then preaching the laws of nature تاکہ ہم لوگوں کے اندر families کے اندر بچوں کے اندر ایک positive change لاسکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو جوڑ سکیں laws of nature قوانینِ قدرت what are those وہ اللہ کے ہی قوانین ہیں لہٰذا ہمارا institution جو ہے that is based purely on following the laws of nature you are following the قوانینِ قدرت یا following اللہ کے قانون so setting that aside آپ کو ایک perspective مل گیا ہے کہ ہم کس ذہنیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک ادارہ جو یہ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک میں الگ الگ فرد کے اوپر آ رہا ہوں جو ہماری کوئر ٹیم ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک pioneer human behaviour expert موجود ہیں ما شاءاللہ سے who is also a public economist اور ہمارا جتنا بھی career success business related financial freedom اور economic forecasting ان ساری چیزوں کے اندر وہ ما شاءاللہ سے بہت نام بھی رکھتے ہیں اور بہت گریفت بھی ہے اس کے اوپر ان کا اپنا youtube channel بھی ہے آپ ان کو وہاں پہ follow بھی کر سکتے ہیں فائسیال.com پہ آپ جائیں آپ کو ان کے اوپر ساری ڈیٹیل مل جائے گی ان کے social media handles بھی آپ کو مل جائیں گے عما اٹھانaaa اپ دیل مل جارے پچھے ہیں اور ہیں ہون کے ہونے پچھوں جو کچھ لوگ ہیں فورینے پچھے ہیں سامン havens ہوجائے بھی ل quiser ے جو کچھ لوگ میں کچھ لوگ سفאשہ میں دکھ کر ہے ہون کےMaxے ہیں am ان کے май لئے ایک ملドン ہمارے باکی ٹیم کے ممبریں ان کو شائد اس دقت پچھے ان mü be playing over inshallah اور یہ سارے ہم نے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں we have an ivy league school educationist who is also an artist very passionate about teaching and learning and teaching kids اور ہمارا جو catering کا جو segment ہے اس کو وہ head بھی کرتی ہیں پھر Hannah سے آپ کی already ملاقات بھی ہو گئی تھی she's a teen emotional health counselor head of relationship marriage parenting child development میرے پاس time تھوڑا سا short ہے اس وجہ سے میں i'm going to go through go over this with speed تو آپ کے سامنے slide کھلی ویا باقی چیزیں جو ہیں وہ veritor.org slash team اگر آپ اس پہ جائیں گے تو ہماری team کی profile in detail آپ کو مل جائے گی then we have an authority in arabic and islamic studies جن کی طرف سے ہمیں ایک perspective mashallah سے مل جاتا ہے of fiqh and deen and madaris teachings ہمارے پاس ایک IT expert logistics کو جو head کرتے ہیں وہ بیٹھیں front end اتنا ہی ضروری ہے جتنا back end ہے اور back end اتنا ہی ضروری ہے جتنا front end ہے ہم اس کے اندر کوئی change نہیں کرتے difference نہیں لے کے آتے اور یہ سارے جو ہیں as trainers بھی ہیں in their specific areas of expertise پھر ہمارے پاس ایک home schooled mashallah سے ویڈیٹا کا بچہ بھی موجود ہے جس نے internship start کی ہے and mashallah he is making his way up the hierarchy اور وہ اس ٹائم پہ ہمیں social media content کی editing کے اندر اور uploads کے اندر بہت زیادہ help کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ logistics میں help کر رہے ہیں and we tend to keep furthering this internship program تاکہ ہمارے پاس اور بھی جو ہیں وہ بچے ڈھیر سارے انشاءاللہ تعالی آ سکیں اور پیچھے رہ جاتا ہوں میں core team کے اندر میں ایک holistic health facilitator ہوں medical doctor ہوں certified hegemah therapist ہوں اور اس ٹائم پہ ویٹے کا health department ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں team ادھر ختم نہیں ہوتی ہماری team extended کے اندر بہت سارے اور لوگ ہیں mashallah سے جس سے ہمیں ایک diversity مل جاتی ہے experience کی اور insight کی جب ہم اپنے programs جو ہیں وہ ان کو design کرتے ہیں تو ہم نے ساروں سے input leave ہی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمارے ایک mechanical engineer بھی موجود ہیں director level at a very reputed company mashallah سے professional graphic designer موجود ہیں certified female hegemah therapist موجود ہیں جو کہ homeopathy سیکھ رہی ہیں اور ان انشاءاللہ in the near future she will be a homeopathic doctor as well ایک eye surgeon موجود ہیں جو کہ reputed institutions جیسے کہ اتفاق hospital ہے اور ان کا اپنا clinic ہے جس کے اوپر ایک successful جو ہے وہ اپنی private practice بھی چلا رہے ہیں اس کے ساتھ ان کا اپنا youtube channel بھی ہے اور وہ بھی بہت اچھا mashallah سے چلا رہے ہیں ایک corporate lawyer ہے who's an honest person usually آپ کو doctor or lawyer جہاں وہ honest نہیں ملتے i'm hopeful انشاءاللہ کہ آپ لوگ اگر ہمیں آزمائیں گے تو آپ جہاں وہ پشتائیں گے نہیں اور ہمارے پاس ایک renowned businessman بھی موجود ہیں and there are many more aspiring individuals who are willing to join in the team as the team grows انشاءاللہ اب اس کی history کیا ہے why us why are you listening to us and آپ کو اگر میں کچھ کہوں کہ جی why we tend to assist that brings us to the timeline جس کے اندر ہم الحمدللہ کام ہم کر رہے ہیں ہماری جو تاریخ ہے ہم ایک seasonal institution نہیں ہیں ہماری تاریخ جو ہے وہ سرفائز سیال کی وہ solopreneurship سے 1993 میں ایک کمرے سے شروع ہوئی بھی ہے اور یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 2010 میں بہت ساری families کا ایک institution بنا اور اس institution کے اندر ہمارا جو اب infrastructure ہے یہ purpose built ہے اس کے اندر آپ کو یہ چیزیں پہلے ہم نے کبھی نہیں دکھائیں لیکن probably this is the need of the time جب ہم ہمیں force کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی expertise جو ہے وہ اس کو showcase کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے کہ جی انہوں نے market کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان کے اندر انہوں نے کس کو pick and choose کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں بہت سارے اور institutions بھی بیٹھے ہیں لیکن آپ کے لیے ایک decision لینا آسان ہو جائے گا جب آپ کو ہماری پوری profile کا پتہ چل جائے گا purpose built institute ہے we have training rooms الحمدللہ different sizes we have a conference hall board meetings وغیرہ اس طرح کی کوئی ہم نے کوئی official meetings کرنی ہے یا یہی conference hall جو ہے وہ double کر جاتا ہے as small movie theater یہی conference hall double کر جاتا ہے as big seminar hall as well الحمدللہ پھر ہمارے پاس ایک purpose built auditorium indoor movie theater بھی موجود ہے جس کے اندر ہم مختلف قسم کے seminars شروع میں کروکتے آئے ہیں اور different قسم کی ہم education based theme کے ساتھ different movies جو کہ hand picked ہوتی ہیں ہماری team کے حوالے سے جس کے اندر جو ہے وہ ایک behavioral perspective بھی ہوتا ہے وہ ثقافت تہذیب اور جو values جو reflect ہونی ہوتی ہیں laws of nature کی which will further our mission as well وہ ہم دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ processing کرواتے ہیں ہمارے پاس ایک کیفے ہیں پورا جو کہ full flesh الحمدللہ 28 سے 30 لوگوں کو آرام سے cater کر سکتا ہے ہمارے پاس ایک commercial grade kitchen موجود ہے جہاں سے ماشاءاللہ ہمارے catering کے heads جو ہیں وہ چیزیں بنا بنا کے ہمیں break time کے اندر اسی کیفے کے اندر بٹھا کے پھر کھلاتے بھی ہیں اور آپ کو ہماری profile میں جو کھانا پینا ملے گا وہ انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ آرگینک ہی ملے گا گھر کا بناوا پیار محبت سے بناوا ملے گا اور i'm sure کہ جو لوگ اپنے table کے اوپر اس وقت کھانا لاتے ہیں ان میں سے majority جو ابھی سن رہی ہے اس کی یہ شرعہ جو ہے وہ different ہوگی نائنٹی پرسنٹ سے اور finally ہمارے پاس natural outdoors اور dense organic vegetation موجود ہے جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی serene environment آپ کو ملتا ہے جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں i'm sure they can watch for this کہ اس premises کے اندر آ کے ایک احساس سکون بڑا فرق سا محسوس ہوتا ہے جو کہ میں بھی آگے بھی بات کروں گا میں بھی as a student آیا تھا اور مجھے اس چیز نے بہت appeal کیا تھا جب when i set foot into the institution into the resort it has its own energy obviously اس طرح کی energy میں اگر آپ بیٹھیں تو اس energy کے اندر آپ کے thought process ہی change ہو جاتا ہے الحمدللہ we have a community center which also acts as our masjid جس کو ہم نے کبہ کا نام دیا ہے وہاں پہ ہم نمازیں بغیرہ بھی پڑھتے ہیں ladies gents دونوں پڑھتے ہیں یہ تو ہمارا purpose built institution ہے this is just one premises الحمدللہ we have a few other premises as well اور جیسے جیسے آپ لوگ ہمارے قریب آئیں گے ویسے ویسے جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ آپ کے کھلتے چلے جائیں گے ہر انسان کی ہر چیز کی ہر personality کی تہیں ہوتی ہیں even قرآن مجید کی تہیں آپ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی گیرائیوں کی سمجھانا شروع ہوتی ہے آپ انسان کو جانتے ہیں تو آپ اس انسان کے ساتھ جیسے 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 جڑھنا شروع ہوتے ہیں تو with time جو ہے وہ آپ اس کی different layers کو understand کرنا شروع کرتے ہیں تو جو top most layer ہے وہ میں نے آپ کو جو ہے وہ explain کر دی ہوئی ہے trainers جو ہمارے mostly ہیں none of the trainers جن کے بارے میں میں نے بات کی ہے پچھلی slides کے اندر none of them are hired trainers ان میں سے کوئی بھی hired بندہ نہیں ہے even logistics کے کچھ لوگ ہیں جن کا میں نے نام نہیں لیا وہ ماشاءاللہ سے اتنے پرانے چلتے آ رہے ہیں یہاں پہ وارث بھائی میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں وہ پرانے چلتے آ رہے ہیں اتنے کہ ماشاءاللہ پسلی تین جنریشنز ان کو وارث بھائی ہی کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں نوے سے بھی پہلے کے ہیں شاید ہمارے پاس تو یہ مجھے بھی نہیں آد کے کب سے آ رہے ہیں میں تو دوزار تیرہ میں میں نے join in کیا تھا ویرٹا کو so all of us have entered ویرٹا one form or the other as a student یہاں پہ آپ کو سارے ہمارے جو ٹرینرز ہیں ان کی شکلیں as students نظر آ جائیں گی یہ تو میں بزاتے خود ہوں اگر آپ لوگ پہچان نی سکرے اور یہ میرا ٹیک لگا ہے اور یہ میں نے دیسی مرگی پکڑی بھی ہے یہ ہمارا ایک بھی وہ تھا residential retreat تھا health کا back to basics کے نام سے اس کے اندر جو ہے وہ میں as a participant تھا so all of us have come in as participants as students with a like mind بہت ضروری ہے like mindedness جو ہے وہ that is what kept us here پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کافی percentage لوگوں کی جو ہے وہ الحمدللہ شادیاں بھی ادھر ہی ہوئیں اور ہم اب as families یہاں پہ کام کر رہے ہیں کچھ families جب اللہ کی طرف سے باہر سے آئیں ان کی شادیاں پہلے ہوئیں بھی تھی وہ بھی as families this institution کے اندر کام کر رہے ہیں so we're a family oriented institution looking after family's needs because there are own needs as well and they're your needs as well تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارے جو ہیں وہ trainers چل رہے ہیں and we intend to stay with your kids with our kids for the long haul by the way جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے ابھی trainers کے اندر پیچھے all of them are home schooling parents all of them تو ہم نے تو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں ہے in any case تو اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھا ہی رہے ہیں میں کلاس لہی رہے ہیں تو why not invite other people in as well آپ لوگ بھی آ جائیں اور ہم کلاس کو بڑا کر لیتے ہیں ہم اس کا infrastructure cost پر دیکھ کے سو بسم اللہ لیکن ہماری جو جستجو ہے ہماری جو conviction اور ہماری جو commitment ہے وہ بچوں کے ساتھ چاہے جون سا بھی بچہ ہو اس کے ساتھ وہ ہی ہوگی جو کہ ہماری اپنے بچے کے ساتھ ہوگی so this is something to ponder over when you ask your child to join into any institution whatsoever for پڑھائی لکھائی اور جس قسم کی بھی آپ training وغیرہ کے لیے ہیں ان کے جا رہے ہیں so کیا تربیہ ہو بچوں کو باہر کی دنیا کے لیے mentally spiritually emotionally physically health wise finances wise psychologically ہم نے ان کو prepare کرنا ہے ان کی شادیاں ان کی اچھی ازدواجی زندگی پھر happy pregnancy ہمارا پورا ایک segment ہے پورا پروگرام ہے الحمدللہ we've catered to a lot of happy pregnancies اور مشکل مشکل pregnancies جن کو ڈاکٹرز ہاتھ نہیں ڈالتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے کہ اس institution نے ادھر بھی cater کیا ہے and healthy kids چاہے وہ mental social emotional psychological physical کسی بھی طریقے سے آپ ان کو healthy کہنا چاہیں اور پھر یہ بچے جو ہیں ان کی پھر تربیہ and the legacy will go on تو سر فائز سیال حنا سیال ارسلان شاید فائزہ صداقہ سندس علی نوان طلا باقی سارے لوگ جن کا ہم نے نام لیا ہے ہم رہیں نہ رہیں یہ institution جو ہے یہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا یہ legacy چلتی رہے گی چاہے وہ آج ویریٹا کے نام سے چل رہی ہے اللہ نے اپنا کام تو کروانا ہے جی وہ نام بدل دے گا زیادہ دا institution کا اور تو کچھ نہیں ہوگا لگیں گے کام چلتا رہے گا انشاءاللہ لوگ بدل جائیں گے لیکن کام چلتا رہے گا انشاءاللہ so that is another thing جو کہ انسان اپنا criteria کے اندر رکھتا ہوتا ہے کہ جی کس کے ساتھ join in کرنا چاہیے we do not ask for any kind of sponsorships یہ جو بڑی بڑی reputed multinational companies ہوتی ہیں ان کی sponsorship کروا لیں تاکہ ہم free sessions کر لیں seminars رکھ لیں کھانا پینہ کا انتظام ہو جائے گا why because if we get into these sponsorships and major donors اس کے اندر problem یہی پھر ہمیں درپیش ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی پھر سننی بھی پڑے گی نا ہم oblige ہو نا شروع ہو جائیں گے ہے کے نہیں so اللہ کا کام جو ہے وہ اللہ کے قوانین کے مطابق until and unless sponsorship میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو کہ ہمارا اپنا ہی ہے جو کہ sponsor کرنا چاہا رہا ہے service ملا why not لیکن جو companies اور باقی جو ان کی جو sponsorships ہیں وہ ہم صرف اس وجہ سے بڑے ڈونرز کو نہیں ہم accept کرتے تاکہ ہمارا جو vision ہے ہمارا جو mission ہے وہ نہ ہلے اپنی جگہ سے بچوں کی ہماری تربیت آپ کے بچوں کی تربیت اپنی جگہ سے نہ ہلے so what are you getting a serene environment a purpose built set up which is still growing اللہ کا بہت فضل ہے a purpose driven family of like minded individuals taking your kids in as their own a homely and warm feeling whenever you come to our institution this is one thing which as a student i was very impressed by when i came into verita this was the first thing that clicked to me کہ آج کل تو لوگ کسی کا پوچھتے بھی نہیں ہیں اور یہ ہے میرے گھر جانے کے بعد میں مجھے phone کر کر کہ thank you کر رہے ہیں کہ thank you for coming یا message کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی گھر خرید سے آپ پہنچ گئے تھے تو یہ جو ایک homely اور motherly fatherly sibling والی ایک feeling اور open hearted ایک feeling آنا ایک institution سے تو وہ ایک بہت بڑی blessing ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ میرے خیال میں آپ لوگ جب تک experience نہیں کر رہیں گے you cannot say anything on them this is for the new people لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ پرانے لوگ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور پھر road map of your child chalked out by yourselves good peers of your kids اور جس طرح میں نے پہلے بھی request کی تھی کہ we are not a seasonal institution season کے اندر ہم آہ نہیں جاتے جہاں نہیں چلے جاتے تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ we are rare for the long haul اور اس حساب سے جو ہے وہ you should be making your decision so this is about us from my mouth لیکن i would suggest کہ یہ جو ساری میں نے باتیں بتائیں you need to hear from the people's mouth as well directly تو آپ نے جی یہ دیکھ لیا ہے from the people's mouths themselves اور ہمارے پاس اس کے اوپر جو ہے وہ بتہاشا اور بھی ڈھیر سارے فیڈبیکس موجود ہیں لیکن چونکہ ٹائم کم ہے تو میں ان فیڈبیکس کو جو ہے وہ اب سکپ کر رہا ہوں اور آگے چل رہا ہوں لیکن we have a lot of فیڈبیکس جو کہ اور آپ کو جو ہے ویٹر.org کے اوپر مل جائیں گے ہمارے سوشل میڈیا اکاونٹس کے اوپر مل جائیں گے اب آپ لوگوں نے سپیسیفکلی ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے جو ہے وہ اس کے we responded to the like and we have introduced a back to school course اور اس course کے اندر جو کچھ سیلینٹ فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں یہ کیمپ کا بروشر تو آپ کے سامنے آگیا ہے اور اگلی سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ میں صرف اس کی بریف سی انٹینٹ اور فیوچر جو ہے وہ اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا مقصد جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ this is going to go on اب یہ ایک ہائیبریڈ قسم کا آن لائن کیمپ ہے جو کہ آپ کے سکول گوئنگ بچے جو ہیں بیچ میں ان کے لیے تو یہ آئیڈیل ہیں لیکن یہ منت کی ایک تھیم ہے اگلے مہینے کوئی اور تھیم ہوگی اس سے اگلے مہینے کوئی اور تھیم ہوگی جیسے جیسے آپ لوگ اپنے فیڈبیکس دیتے رہیں گے کوئی سپیسیفک چائل ریلیٹیڈ ایشوز دیتے رہیں گے اس حساب سے جو ہے وہ ہم اپنے ڈیزائنز آپ کے سامنے رکھتے چلے جائیں گے پروگرامز کے انشاءاللہ so back to school ایک course module ہے جس کے اندر time management decision making routine making کے اوپر جو ہے وہ ہم نے in depth بات کرنی ہے اس سے اگلا session اس میں salient موٹا موٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پورا پورا کیمپ آپ کے بچے کی self esteem peer pressure social media سے related جو مسائل آ رہے ہیں اور بچے کے اندرس دیگ جو ہے وہ social media پر کس قسم کا persona رکھنا ہے نہیں رکھنا اس کی تمیز myers bricks personality type آپ کو اپنی personality type کا بتا ہو آپ کو اپنی values کا بتا ہو جس کی basis کے اوپر آپ نے life کے decisions لینے آگے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگ پچیس چھتیس پینتیس چھتیس سنتیس سال کے اندر سیکھتے ہیں کچھ لوگ تو چالیس پلاس پہ سیکھتے ہیں confidence building کے اندر social skills آج کل کی جو جتنی باتیں ہیں ابھی پیچھے جن زی کی parenting میں deficiencies کے حوالے سے کی ہیں مجھے بتا دیں یہاں پہ کوئی چیز جو آپ کو missing نظر آ رہی ہو presentation communication skills آپ کا persona get up آپ کا کیسا ہونا چاہیے stress emotional health کے حوالے سے healthy lifestyle healthy weight کے اوپر جو ہے وہ سارا coverage آپ کے بچے کو جو ہے along with school انشاءاللہ دے دی جائے گی home schooling parents زیادہ ہو جائیں گے تو home schooling کے لیے الگ سے جو ہے وہ ہم start کر دیں گے اس طرح کا camp جس میں ہم جس طرح آپ کہیں گے ہم اس حساب سے feasibility بنا کے ہم دکھا سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن please trust us in our methodology کیونکہ جسا میں نے وہی گزارش کی کہ ہم seasonal institution نہیں ہے ہم نے pick and choose اٹھائے ہوئے نہیں ہے لوگ ہم یہاں پہ purposefully رہتے ہوئے لوگ ہیں اور یہ کام جو ہے وہ اس کو آگے لے کے انشاءاللہ اللہ چل رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ بہت سکتے ہیں انشاءاللہ بہت سکتے ہیں انشاءاللہ سبانکل اللہ و الحمدر شکریہ اللہ علیہ اللہ انتا استغفر جوانا توب اللہ